موسیقی فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم باتیں کریں گے رنبیر سنگھ کی ایک اور سپر ہیٹ ان بلوک باسٹر موویز کے بارے میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے بے فکر مووی کو اس فلم کو دو ہزار سولہ میں ریلیز کیا گیا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس فلم سے زیور کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ بتلانے والے ہیں جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے میں سب سے پہلے آپ کو بتلا دو کہ اس فلم کو ڈیریکٹ کیے ہوئے ہیں عدیتیت چوپرہ سر نے اور اس فلم کی پڑیوسر کے بارے ہم باتیں گے تو عدیتیت چوپرہ سر نے ہی اس فلم کو پڑیوس کیے ہوئے ہیں اس کے کہانے بھی انہوں نے ہی لکھا ہوا ہے یہ تو آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ جو ہے یاس راج کا فلم ہے سو فریند یاس راج کی جو بھی مووی ہوتی ہے آپ کو وہ مووی یوٹوب پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہی کاران ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو یوٹوب پر ابھی نہیں دیکھ سکتے آپ کو اس فلم کے چھوٹے چھوٹے سین تو دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ جو ہے اس مووی کو فل جو ہے watch یوٹوب پر نہیں کر سکتے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں اس مووی کی باکس اپ اس کلیکشن این بجٹ کے بارے میں فول ایکسپلین دینے والا ہوں ہندی میں یہاں پہ اس مووی کی بجٹ کے بارے میں ہم بات دیکھ کر تو سات سو ملین کے بجٹ پہ اس فلم کو بنایا گیا تھا اور اس مووی نے دنیا پر میں یعنی کی ورل ویل کلیکشن ملا کے اس نے ایک سو پچاس بلین کا انکم جو ہے کیا ہوا ہے اس مووی کو نائن ڈیسمبر دو ہزار سولہ میں انڈیا میں ریلیس کر دیا گیا تھا یہ اثر آج کی جتنے بھی فلمیں ہوتی ہیں میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ وہ مووی آپ کو یوٹیوب پہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس فلم سے جو رو کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ کو بتائیں گے جو کہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے سو فین کہا جاتا ہے کہ کہانی میں ٹویسٹ ہو تو مووی کا دیکھنے کا مجھا ہی کچھ اور ہوتا ہے اس فلم میں بھی وانی کپور این رنبیر سین نے کچھ ایسے ایکڈنگ کی ہوئی ہے جو کہ آپ اس مووی کو دیکھو گے تو کافی زیادہ مزہ آتا ہے دوستو اس فلم میں جو ہے وانی کپور نے ایک جو ہے فرنسز کا کردار نبھائی ہوئی ہے جو کہ اس میں جو ہے کافی زیادہ آپ کو رومانٹک این ہوت سین دیکھنے کو ملتے ہیں یہ مووی جو ہے وانی کپور کی پہلی بلی بوڈ میں فلم ہے اور انہوں نے اپنا قدم جو ہے بلی بوڈ میں اسی فلم سے جو ہے آگے بڑھایا ہے آج کی اس فیڈیو میں ہم اس مووی کو فل ریبیو کریں گے تو چلیے اس ویڈیو کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو بلی بوڈ انٹرلیوٹ مووی کا ریبیو دیکھنے کو ملتا ہے میں اپنے اس چینل پر کسی مووی کو اپلوڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ کوپیر اشٹائی کا کافی زیادہ خطرہ ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کریں گے بے فکر مووی کو جسے دو ہزا سولہ میں ریلیز کیا گیا تھا یہ فلم آپ کو ابھی بھی یوٹیوب پر دیکھنے کو نہیں ملتا اس کا ریجن کیا ہے اسی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتلانے والا ہوں میں سب سے پہلے آپ کو بتلا دوں کہ اس مووی کو 9 ڈیسمبر 2016 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس مووی کی بجٹ ان بوکس اب اس کلیکشن پر ہم نظر ڈالے تو اس فلم کو 700 ملین کے بجٹ پر بنایا گیا تھا اور اس مووی نے جو ہے دنیا بھر میں اس کا وارڈ ویل کلیکشن ملا کے 150 ملین کا کھمائی کیا ہوا ہے جس کے حساب سے یہ مووی سپر ہیٹ ثابت ہوئی ہے اس فلم کی آئی ایم ڈیوی ریٹنگ کے بارے ہم بات دیکھ کر تو 5.1 کا ایم ڈیوی ریٹنگ اس کو ملا ہوا ہے اور یہ مووی آپ کو نیٹ فلکس پر دیکھنے کو ملتا ہے اس فلم کے ڈیریکٹر این اسٹار کاش کے بارے ہم بات دیکھ کر تو اس فلم کو ڈیریکٹ کے ہوئے ہے عدیتیہ چوپرہ نے اور اس کی کہانی کو بھی انہوں نے ہی لکھا ہوا ہے سوفین یہ مووی جو یو سراج نے پروڈکشن کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ مووی یوٹیوب پہ تو دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ یو سراج کی جتنی مووی ہوتی ہے آپ کو یوٹیوب پہ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اس چینل کو سسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیجئے دوستو میں سب سے پہلے آپ کو بتلا دوں کہ اس فلم کے ڈیریکٹر ہے عدیتیہ چوپرہ اور اس فلم کی کہانی بھی انہوں نے ہی لکھا ہوا ہے بات کریں اس فلم کی ڈائلوگ کے بارے میں تو اس کے ڈائلوگ جو ہی پہ شرط قطاریہ سر نے اس فلم کے ڈائلوگ کو لکھے ہوئے ہیں دوستو اس فلم کی پڈیوز بھی انہوں نے ہی کیا ہوا ہے اور اس فلم کو جو یو سراج فلم کے بینر کے تلے بنایا گیا ہے جو کی آپ لوگ کو پتا ہے کہ یو سراج فلم کی کوئی بھی مووی آپ کو یوٹیوب پہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو یہ فلم بھی آپ کو یوٹیوب پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اس فلم کی بجٹ کور ہم باتے کریں جو کی اس فلم کا مین ہے تو اس فلم کو جو ہے ساؤسو میلون کے بجٹ بنایا گیا تھا انڈیا روپیز میں اور اس مووی نے دنیا بھر میں 150 بلون کے انکم کیا ہوا ہے تو یہ مووی سپر ہیٹ اس حضرت ثابت ہو گیا تھا دسمبر 2019 میں دسمبر انیس دوہجا سولہ کو اس فلم کو جو ہے انڈیا میں ریلیج کیا گیا تھا یاسراج فلم کے بینرک تلے اس فلم کو بنایا گیا ہے دوستو اس فلم کے کچھ ایسی انسنے فیکٹ ہے جو آپ لوگ ابھی تک نہیں جانتے ہوں گے تو میں آپ کو اسے ویڈیو میں بتلانے والا ہوں پھر آپ لوگ کو پتا ہے کہ میرے اس یورپ چینل پر جو ہے آپ کو مووی ریویو دیکھنے کو ملتا ہے اور میں اپنے اس چینل پر کسی بھی مووی کو اپلوٹ نہیں کرتا اس کا ایک ریجن ہے یہ ریجن جو ہے میں کئی سارے ویڈیو بتلا چکا ہوں لیکن آج پھر میں آپ لوگ کو بتلانا چاہتا ہوں دوستو میں جو ہے یوٹیوب پہ لمبا سمیتہ کام کرنا چاہتا ہوں جس کے وجہ سے میں جو ہے بہت سارا محنت کرتا ہوں دو دو گھنڈے تک کا ویڈیو بناتا ہوں یعنی کہ دو گھنڈے تک جو ہے آڈیو کو میں ریکارڈ کرتا ہوں اس کی ریجن یہ ہے کہ میرا ابھی کوئی بھی چھوٹا یعنی کہ سارڈ ویڈیو جو ہے ویڈیو نہیں ہوتا ہے اور جو بھی لوگ ویڈیو بناتا ہوں اس پر واش ٹائم اچھے مل جاتے ہیں اور وہ ویڈیو جو چل پڑتا ہے لیکن اس میں جو ہے کام کے چیزے جو ہے بس سے پسیس مردگ میں بتلاتا ہوں لیکن آپ جو ہے پندرہ بیس مردگ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کو آپ جو اسکپ کر کے جا بھی سکتے ہو دوستو جیسے کہ اس موی کے باکس اپ اس کلیکشن اس فلم کے بجٹ اور اس موی کے ریویو ریٹنگ کتنا ملا ہوا ہے ان سب چیزوں کے بارے ہم باتیں کرتے ہیں اور سال میں جو یہ موی کتنا کمائیا تھا اور اس فلم نے کتنے سارے موی کا ریکارڈ تو رہا تھا ان سب چیزوں کے بارے ہم باتیں کرتے ہیں اور ساتھی جو ہے رنبیر سنگھ کی بائیوگرافہ انوانی کبور کی بائیوگرافہ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پھر یہ تو آپ لوگ کو پتا چل گیا کہ یہ ایک ریجن ہے جس کے وقت سے میں جو ہے اپنے چینل پر سوٹ ویڈیو نہیں رکھتا ہوں اور سوٹ ویڈیو جو ہے میرا وائرل بھی نہیں ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بے فکر فلم میں کافی جاتا رومانس سین دیکھنے کو ملتا ہے اور وانی کپور نے اس میں تو حید کر دیا کیونکہ وہ جو ہے کسی سے بھی اس فلم میں نہیں شرماتی ہے اس فلم کو یوس رج فلم دوارہ جو ہے بنائے گیا ہے اور عدیتیہ چوپرہ نے اس مومی کو ڈیریکٹ کیا ہوئے ہے تو وہ جو ہے ایک بہت بڑے ڈیریکٹر ہے یہ تو آپ لوگ کو پتا ہی ہے ان کے بارویں میں آپ کو اسی ویڈیو میں بستار سے بتلاوں گا جو کی بیفکری مومی کو یوس رج فلم کے بینر کے تلے بنائے گیا ہے عدیتیہ چوپرہ دھارہ لکھیت اور نیردیشت کیا گیا ہے اور اس فلم کو نرمیت کی گئی تھی دوہزار سللہ کی ایک نہیں پہ بھارتی اور رومانٹک کومیڈی ڈراما فلم ہے جو کی اس میں رنبی ایسن اور وانی کپور جو ہے نظر آئی ہوئی ہے مکھے بھومکاؤں میں فلم کی شوٹنگ جو ہے پچاس دنوں کی عوضی میں پیریس اور ہیپی مومبائی میں کی گئی تھی اور یہاں دنیا پھر میں جو ہے نائن ڈیسمبر دوہزار سللہ کو نکار تمک سمک چھاؤ کے لیے جاری کیا گیا تھا اس فلم کی گھوستنا یو سراج فلم نے ستمبر دوہزار پندرہ میں دوہزار پندرہ میں ہی چوپرہ کے نیردوسن میں واپسی کے روپ میں جو ہے کی گئی تھی جو کی ڈیسمبر دوہزار سللہ میں ریلیج ہونے والی تھی اکٹوبر دوہزار پندرہ میں یہ گھوستنا کی گئی تھی کہ رنبیر سنی اور وانی کپور کو جو ہے مکھے بھومکاؤں میں لیا جائے گا اس کے بعد ڈیسمبر دوہزار پندرہ کو یو سراج فلم نے گھوستنا کی کہ فلم کے گانے بشال سیکھر دھارا رشت ہوں گے اور جہدیب سہانی دھارا لکھے جائیں گے دونوں لگ بگ نائن ورسو کے بعد بینر کے ساتھ سہیوگ کرنے کے لئے واپس آئیں گے مارچ دوہزار سلوہ میں یوس راج فلم کے ساتھ شیڈیولنگ ان سنگھرز کا سامنا کرنے کی خبریں تھی جبکہ انہوں نے جویا اکتر کی اگلی نیوڈیشن والے فلم کے لئے یہیں پہ ایکسیل انٹرٹینمنٹ دھارا جو ہے فراہان اکتر اور ہی پریما کاکتی دھارا جو ہے لکھیت فلم کے لئے سائن کیا گیا تھا رنبیر سنی نے پہلے ہی یہیں پہ پہلے ہی فیشکل دوہزار سلوہ کی دوسری اور تیسری یہیں پہ تیماہی دونوں کو یہیں پہ بے فکرے اور اس کے یہیں پہ پیریش اور ممبئی شیڈیول سہیت کو یہیں پہ ممبئی سہیت کو یہیں پہ اونتی کیا گیا تھا اور یہیں پہ فراہان اکتر کی آنے والی یہیں پہ یہاں ترہ ڈائیری اور پریوجنا کے لئے رنبیر سنی کو بھارت کے یہیں پہ شوی نائنٹی شوی ٹونٹین نائن راجیوں میں اسی اوہدھی میں فلم بنانے کی آوے سکتا کیا گیا تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں بے فکرے فلم کو اس ممبئی کو دوہزار سلوہ میں ریلیج کیا گیا تھا اس فلم سے جورے کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ کے بارے ہم باتیں کریں گے جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پہ نئے ہیں تو جانے کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے چینل پہ آپ کو جو ہے ہمارے چینل پہ بلی بوڈ انٹرالی بوڈ مووی کا ریبیو جو ہے ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے ان مووی کا ریبیو کرتا ہوں اس کے بعد بے فکرے مووی انتیس سو اسکرینوں پر ریلیج ہو گئی تھی اور جس میں جو ہے گھرے لو بھارتیا بجاروں میں اکیس سو اسکرین اور یہیں پہ انترہ بجاروں میں جو ہے ادھے رکھت آٹھ سو اسکرین سامل ہے کریٹیکل یہیں پہ ریسپینسن سمپادت کرے بے فکرے کو عام طور پر جو ہے علو چکو سے مصریت اور یہیں پہ نکار تمک سمکچھائے ملی تھی تا ٹائمز آف انڈیا نے فلم کو جو ہے پانچ میں سے تھری اسٹارٹ دیے اور کہاں کی بے فکرے میں جو ہے کچھ یہیں پہ ایماندار ایماندار اور یہیں پہ مجھے دار چھن ہے اور سائلی کو جو ہے یہیں پہ اپگریٹ کرنے کا پریاست یہیں پہ اسپسٹ کیا گیا ہے لیکن آپ کچھ بھی نیا لے کر نہیں آتے ہیں اور یہیں پہ صوبرا گپتہ نے دہ انڈیا ایکسپریس نے فلم کو جو ہے پانچ میں سے 1.5 اسٹارٹ دیے اور ٹپنی کی کی بے فکرے یہیں پہ بہوارک روپ سے جو ہے ہر ایک یہیں پہ باکس اپس پہ ہر ایک یہیں پہ باکس اپس پہ جو ہے ٹک کرتا ہے اور جو کی یوس راج کے جو کی یوس راج کینان کا جو ہیں پہ گڑن کرتا ہے اور یہاں جو ہے سب وہاں ہے اور یہ پہ پھر بھی یہیں پہ بے فکرے کبھی بھی اپنی چمک کبھی بھی اپنی یہیں پہ چمکدار سہت سے جو ہے یہیں پہ اوپر نہیں اٹھتا ہے اپنے سب سے اچھے چھنوں میں یہاں چمکتا ہے لیکن یہاں پہ ان میں سے کچھ بھی اور بیس میں جو ہی پہ باقی میں یہاں نرس اور یہاں پہ پروچ چیز جو ہے رہتا ہے راجیو منصد نے بھی فلم کو پانچ میں سے وان فائنڈ فائیو کا اسٹار دیئے اور کہا کہ فلم میں جو کمی ہے وہاں جو ہے واسطبق بھونائے ہے یہاں پر یہاں تک کی اپنے یہاں پہ اپنے پات رو میں جو ہے یہاں پہ نیویشت اپنے پات رو میں نیویشت رکھنے کے لیے جو ہے روم کام کے یہاں پہ فری یہاں پہ فری ٹیسٹ کو بھی کچھ یہاں پہ واسطبق چاہیے تھا اور میں جو ہے بے فکرے کے لیے پانچ میں سے ڈیر کے ساتھ جا رہا ہوں اور عدیت کے چوپرہ نے بھلے ہی ہندی سینیما کی سب سے یہاں پہ اسٹھائی پریم کہانیوں میں سے ایک بنائی ہو لیکن یہاں ایک یہاں پہ سفلے ہیں جو کہ یہاں پہ پتھر کی طرح یہاں پہ ڈوب جاتا ہے راجہ سین نے فلم کو فائیو میں سے وان پائنٹ فائیو اسٹار دیئے اور کہا کہ اور کہا پر ایک یہاں پہ سمجھ جب یہاں پہ ہمارا مکہ دھارہ کا سینیما بڑا ہونے لگا ہے جو کی بے فکرے درد بھری یہاں پہ بچکانی چھال ہے جو کی یہاں پہ سمجھ کی بربادی اور ثابت ہوتی ہے یہاں یہاں پہ تیکھی شروعات کرتا ہے اور یہاں پہ پروانو میں ہو جاتا ہے اور یہاں پہ اراجک ہو جاتا ہے عدیتیا چوپرہ یہاں پہ یو آو کی بھاسہ اپیو کرنے کا پریاش کر رہے ہیں چلو اسے جو ہے بے فکرے کے بے فکرے یہاں پہ بے فکرے کہتے ہیں اور اس فلم میں جو ہے کافی بہترین ساؤنڈ دیا گیا ہے دوستو اس فلم میں جو ہے کافی آپ کو جو ہے رومانس سین دیکھنے کو ملتا ہے جب اس فلم کو انڈیا میں رکھا گیا تھا تو یہ مو بھی کتنی باکس اپ اس پہ کمال مچائی تھی اور اس نے جو ہے وارڈ ویل کتنا انکم کیا ہوا ہے اب اس کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہوگا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکن کو ہی پریش کر سکتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں اپنے اس چینل پہ بلی بوٹ انٹرلیوٹ مووی کا ریو ہندی میں کرتا رہتا ہوں فلم نے دو ہزار سنلہ کی دسوی سب سے زیادہ اوپننگ کرنے والی بلی بوٹ فلم بننے کے پہلے دن جو ہے ایک سو تین پائنٹ سکس میلین کی کمائی کی تھی دو ہزار انیس میں ایک سو بیس میلین یا پھر یو ایسے میں کنورٹ کر دیا جائے تو ون پائنٹ سیون میلین کے برابر کا شنگ رہ گیا اس کے بعد پادمہ وات رام لیلا گنڈے اور باجی رومستانی کے بادیاؤ فلم رنبین سیگی پانچ بھی سب سے بڑی اوپنر بن گئی بے فکرے نے ریلیج ہونے کے بعد دوسرے اور تیسرے دن جو ہے کرموس ایک سو سولہ ملین سے ادھیک کی کمائی کی اور دو ہزار انیس میں ایک سو تین ملین یعنی کہ یو ایسے میں کنورٹ کرے تو ون پائنٹ نائن ملین کے برابر اور یہیں پہ ایک سو چوبیس ملین سیبین ملین کی کمائی کیا تھا دو ہزار انیس میں یہ مو بھی ایک سو چالیس ملین اور یو ایسے میں کنورٹ کیا جائے تو ٹو ملین کے برابر کا ایک طرح کیا تھا اور گھرے لو ہفتہ کا سٹول سنگرہ یہ پہ تین سو چوالیس کروٹ جو ہے یعنی کہ تین سو چوالیس ملین کی کمائی کیا تھا دو ہزار انیس میں جو چار سو ملین کو اس مو بھی نے پار کر لیا اور یہیں پہ یو ایسے میں کنورٹ کرے تو فائی پوائنٹ سیکس ملین کے برابر اور دو ہزار سولہ کی بلے بوڈ فلم ایک تری یہی پہ ایک تریت کرنے والا یہی پہ اگرا ہوا اُس چتم گھرے لوں یہی پہ ہفتہ بن گیا تھا اگلے چار دنوں میں فلم نے جو ہے 143.2 ملین کی کمائی کیا دو ہزار انیس میں 170 ملین یا پھر یو ایسے میں کنفرٹ کرے تو 2.3 ملین کے برابر کا سنگرہ کیا ہوا ہے اپنے پہلے گھرے لوں ہفتہ کے کول سنگرہ کو ملا دے تو 487 ملین کا کمائی کیا جو کی دو ہزار انیس میں 560 تک یہ مووی پہنچ گیا اس کے بعد جو ہے یو ایسے میں ان پیسوں کو کنفرٹ کرے تو 7.9 ملین کے برابر تک جو ہے چلا گیا تھا بے فکرے ورس کی یہی پہ باروی سب سے ادھیک گھرے لوں ہفتہ سنگرہ کرنے والی بلے بوڈ فلم بن گئی تھی بھارت میں بھارت فلم کے یہی پہ بھارت میں فلم کا سوز سنگرہ جو ہے 602.6 ملین تھا 2019 میں 700 ملین یا پھر یو ایسے میں 9.8 ملین کے برابر چلا گیا تھا 2016 کے بھارت میں یہ پہ سلا ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بلے بوڈ فلم بن گئی ہے جبکہ اس نے جو ہے 1.3 ملین کے برابر کی کمائی کی تھی اس کے بعد جو ہے یہ پہ 1.5 ملین یا پھر 2019 میں اس فلم نے جو ہے 21 ملین دنیا بھر میں جو ہے کمائی کر لیا تھا بھارت میں 602.6 ملین کا کمائی کیا اس کے بعد جو ہے 700 ملین یا پھر یو ایسے میں کنورٹ کرے تو 9.8 ملین کے برابر کے کل سود سنگرہ اس فلم نے کیا تھا فلم کو باکس اپس انڈیا دھارت جو ہے عوشت گھوشت کیا گیا تھا اور فلم کی اٹھیک روپ سے جو ہے سفل رہی یو سراج فلم کے لیے جو ہے 500 ملین اور یہ پہ 580 ملین 2019 میں 8.1 ملین یو سے ڈالر کی کمائی کی تھی اس کے بعد جو ہے یہ مووی بیدیسی بجاروں میں جو ہے یہ فلم پہلے دن جو ہے بیدیسوں میں 29 سب اسکرینوں پر ریلیز ہوئی تھی جو کی 14.8 ملین کا 2019 میں کمائی کیا تھا اس کے بعد 190 ملین یا پھر یہی پہ یو ایسے میں کنورٹ کرے تو 2.7 ملین کے برابر کا شنگرہ کیا جو کی ورز کی 15 سب سے ادھیک بیدیسی کمائی کرنے والی بلے بوٹ فلم بن گئی تھی دوستو بے فکرے مووی کا جو اوپننگ ڈے ہے یعنی کہ یہ تھوڑا سا گراؤٹ کا سامنا کیا تھا لیکن مووی نے جو ہے آخر کار کافی زیادہ سولیٹ کمائی کیا ہوا ہے اور اس حضاب سے یہ مووی جو ہے ہٹ رہا ہے دوستو اب ہم آپ کو عدیتیا چوپرہ کے بارے بتائیں گے جو کی آپ لوگ کو پتا ہے کہ عدیتیا چوپرہ نے جو ہے رانی مکھر جی سے سادی کی ہوئی ہے اور ان کے بارے میں آپ لوگ کو کچھ باتیں بتلانا چاہتا ہوں یہ تو آپ لوگ کو پتا ہے عدیتیا چوپرہ یوش چوپرہ کے اب بیٹے ہیں اور یہ جو ہے کافی بہترین فلموں کو لکھتے ہیں اور کافی بہترین فلموں کو بناتے ہیں فیڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو عدیتیا چوپرہ کے بارے میں کچھ رومانٹک باتوں کو بتائیں گے اور ان کی بیکگراؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ لوگ کو کافی زیادہ نولیج ملے گا اور یوش راج کی یہ عدیتیا چوپرہ کیا کام کرتے یہ بھی آپ لوگ کو پتا چل جائے گا جیسے کی وہ بھارت کے بہت راشٹیڈیا فلم یعنی کی میڈیا اور منورنجک سامو یوش راج فلم وائی آر ایف کے ورطمان اور یہیں پہ ادھیکش بھی ہیں جو کی سنجیو کوہلی کے بات جو ہے کمبنی کی اتحاس میں جو ہے اس پد کو جو ہے دھارن کرنے والے دوسرے وقتی بن گئے ہیں یوش چوپرہ نے جو ہے کئی یہ پہ بیوشائی کے روپ سے جو ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یہیں پہ پریوجناعوں کا نرمان کیا ہے جس میں جو ہے یہ پہ آف بیٹ اور یہ پہ سماگری جو ہے سامل ہے جو کی جروری نہیں ہے کہ یہیں پہ مسالہ فلم مسالہ فلموں کے یہیں پہ ڈائرے میں فیٹ ہو اور ان یہیں پہ اتپادن پریاسوں نے دنیا بھر میں 1.2 بلین سے ادھیک کی کمائی کی ہے جو کی ایک بھارتیا فلم نرماتا کے لیے سب سے ادھیک ہے اور یہیں پہ عدیتیا چوپرہ اپنے بینر تلے یہیں پہ پرتیبہ دھارا سنچالی سنچالیت اور یہ پہ سوہتنترہ پریوجناعوں کے مادیم سے فلم اسٹوڈیو مادل کی اور یہ پہ بڑھنے والے پہلے ہوئکتی ہیں جو کی کمپنی کے پرموک پوشٹ اور یہ پہ پروڈکشن کا کام یہ پہ وائی آر ایف اسٹوڈیو یعنی کی یہ آس طرح فلم ان کی جو ہے پروہ پتنی یہ پہ پائل خنہ دھارا یہ پہ استحابیت میں پورا کیا گیا ہے جہاں یہیں پہ عدیتیا چوپرہ مکھے کاریا کاری کے روپ میں کاریا کرتے ہیں ڈسمبر دو ہزار نو میں جو ہے یہیں پہ عدیتیا چوپرہ نے یہیں پہ پکچارز اور یہیں پہ ماروال کے عدی گرہن کے بات جو یہیں پہ ڈیجنی دھارا 3.7 3.7 بیلین کی یہیں پہ شتروتہ پون اور یہیں پہ عدی گرہن بولی لڑی اور اس کے بات جو ہے وائی آر ایف ٹاٹا ٹاٹا سندھارا جو ہے ایک آئی کے روپ میں جو ہے جاری رہا تھا کیونکہ ڈیجنی نے یہیں پہ یو ٹی وی کو جو ہے یہیں پہ 500 یو ایسے ڈالر 500 اور یو ایسے ڈالر میلین میں جو ہے یہیں پہ عدی گرہیت کیا تھا جنمری 2019 میں وائی آر ایف یعنی کی سیبی دھارا 9.1 بیلین کے یہیں پہ ملیانکن پر جو ہے یہیں پہ پہنچ گیا تھا جس سے یہ بھارتیا سینیما کے یہیں پہ اتی ہاس میں سب سے بڑی فلم نرمان کمپنی بن گئی تھی دنی سبھی بھارتیا فلم یہیں پہ سنچالن سے باہر ہو گیا ہے اور اسی ورس یہیں پہ اس کا یہیں پہ پریشم یہیں پہ پریشماپن ہو گیا تھا ایک سمان جو کی برینڈ کے روپ میں جو ہے اوہرنے کے علاوہ ان کی کمپنی نے دنیا بھر میں فیلے یہیں پہ بیٹمان اور یہیں پہ نیٹورک کے مادیم سے ایک مو بھی مغل کا درجہ اٹھ جیت کیا تھا ایک یوہ جو کی آویدک کے روپ میں یہیں پہ ان کے گمبیر اس کے بعد حکلانے کے کارن انہیں جو ہے یہیں پہ ان سی ڈی میں جو ہے پرویش سے ونچیٹ کرنے کے بعد جو ہے بھارت کے فلم یہیں پہ ڈیویجن نے جو ہے انتتہ انہیں جو ہے انیس سو پنچانبے سے لے کے دو ہزار پانچ دو ہزار سات اور دو ہزار پندرہ میں ان کی اپلپ دیو کے لیے جو ہے راشٹیڈیا پرسکار سے سمانت کیا گیا تھا بھارت سرکار نے یہیں پہ عدیتیا چوبرا اور یہیں پہ منی رتنم دونوں سے ہی یہیں پہ میڈ دونوں سے ہی میک ان اس کے بعد جو ہے انڈیا اور یہیں پہ آتما نرور آتما نرور بھارت پہل بھارت پہلے کے تحج جو ہے پہ استحانی اور روپ سے جو ہے بنائی گئی سماگری پر جو ہے پہ دھیان کے اندریت کرنے کی یہیں پہ اپیل کی جو کی جون دو ہزار اٹھارہ میں انہیں جو ہی پہ پڑیو سرس اور یہیں پہ گلڈ آف دو امریکہ دھارہ اکیڈمی میں یہیں پہ سدہ سیتہ سدہ سیتہ سے یہیں پہ سمانت کیا گیا تھا مئی دو ہزار بیس میں یہیں پہ اڈیتیا چوبرا نے ایمیجن اس کے بعد جو ہے نیٹ فلکس اور یہیں پہ ایپل ٹی وی پلس کے ساتھ جو ہے پرامپری فلم پردر سن پرامپری فلم پردر سنی کے لیے جو ہی پہ لائسنسنگ اور لائسنسنگ اور یہیں پہ سعودے سے انکار کر دیا اس کے بعد وائی آرف نے اسی وارٹ جو ہے پہ ٹاٹا الیکسی کے ساتھ جو ہے اپنی یہیں پہ سوائن کی اوٹی ٹی سیوا شروع کرنے کی یوجنا کو انٹیم روپ دیا تھا اس کے بعد جو ہے پہ بیعپک روپ سے جو ہے بھارتیا منو رنجن میں جو ہے سب سے پربھاؤ سالی ادھیکاریوں میں سے ایک کے روپ میں مانا جاتا ہے ادیتیا چوبرا نے حالانکہ یوج چوبرا کے بیٹے اور یہیں پہ یوج راج فلم کے مکھیا کریہ کاری ادھیکاری کے روپ میں پرچار اور یہیں پہ پرشید کو جو ہے پہ خارج کر دیا ہے وہ جو ہے اپنے تین دسک کے کریئر کے دوران جو ہے ایک کتھیت اس کے بعد جو ہے پہ ڈائش ٹیمی بیکار کی یہیں پہ لگاتار ریپورٹ سے یہیں پہ جوزتے ہوئے جو ہے بہت یہیں پہ میڈیا سر ملی اور ایک یہیں پہ نیس کے لیے اس کے باجو ہے بیٹی بنے رہے جس کے یہیں پہ پری نام شواروپن کے یہیں پہ اسٹی تیوہ میں بہت کم اس کے باجو سرو جانک یہیں پہ تصویریں تھی دوستو آج کیسے فیڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں بے فکر فلم کو اور اس فلم سے جو رہے کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ کو ہم بتا رہے ہیں جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو آپ لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ عدیتہ چوپرا رائٹر انڈ ڈیریکٹر ہے اور یاس چوپرا کے یعنی کہ یاس فلم کے مالک ہے لیکن کچھ ایسے باتیں میں آج کے اس ویڈیو میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے ان کے بائیو گرافہ کے بارے میں اور ان کی قابلیت کتنی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بتلا رہے ہیں اگر آپ عدیتہ چوپرا کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے یا اگر آپ رنگ بھی ریسین کے فین ہیں تو بھی اس ویڈیو کو آپ جو ہے لائک جرور کر دیجئے آپ چینل پر نئے ہیں تو جانتے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کر دینا اس کے بعد جو ہی پہ دیونگر فلم نرمہ تھا یاس چوپرا اور یہیں پہ پامیلا چوپرا کے بڑے بیٹے یعنی کی چوپرا کا جنم جو ہے اکیس مئی سن انہیں چوئے کتر کو ہوا تھا انہوں نے اپنی یہیں پہ اپچارک سکچھا پوری کی اور بمبے یہیں پہ اسکارڈش اسکول سے مدھیائک اور یہیں پہ سکچھا کا بھارتیہ پرنام پترہ حاصل کیا تھا انہوں نے انیل یہیں پہ تھدانی کرن جوہر جو کی ان کے پہلے چچے رے بھائی ہیں اور ابھی سے کپور کے سانجویں یہیں پہ سیڈین اور یہیں پہ کلیج آب دا کومرس انڈ ایکونامک ایکونامک سے یہیں پہ اسنا تک کیا تھا دو ہزار نو میں یہیں پہ طلاق ہونے تک جو ہے ان کے شادی پائل خنہ سے ہوئی تھی اسی جوڑے کہ یہیں پہ کوئی یہیں پہ سنتان نہیں تھی اور اپریل اور اکیس اپریل دو ہزار چودہ کو انہوں نے ابھی نیتری رانی مکھر جیسی یہیں پہ اٹلی میں ایک نیجی بیوہ سمہاروں میں شادی کی جو کی ڈیسمبر دو ہزار پندرہ میں رانی نے جو ہے اپنی بیٹی آدھی اپنی بیٹی آدھیرہ چوپڑا کو جو ہے جنم دیا اس کے بعد یہیں پہ چوپڑا نے اپنے فلم نرمان کریئر کی جو ہے شروع 18 سال کی عمر میں ایک یہیں پہ سہائق نیردشک کے روپ میں کی تھی جو کی انہوں نے اپنے پتا کی پرمپرہ سن 1992 اور اپنی ماں کی یہیں پہ سو تندرہ روپ سے جو ہے نرمیج فلم یہیں پہ آئی نا 1993 کے لئے اپنی پہلی یہیں پہ پتکتہ بھی لکھی جو کی ان کے پتہ دھارہ نیردشک اور یہ پہ ایک ماترہ فلم نہیں تھی جس میں انہوں نے سہائق نیردشک کے روپ میں کام کیا یا اس کے بعد عدیتی چوپڑا نے سمان جنگ اس کے بعد انہوں بھو پرابط کرنے کے بعد جو ہے 23 سال کی عمر میں شاروخ خان اور کاجول کے ساتھ جو پہ دل والے دلہنیا لے جائیں گے ساتھ جو سو تندرہ روپ سے شروع آت کی اور جس کے لیے وہ نردشک اور یہی پہ لکھ تھے اور فلم جو ہے یوز چوپڑا دھارا لکھی گئی تھی اس کے بعد اور جو آئی آریف اس کے بعد بینر کے تہج جو ہے ان کے پیتا یوز چوپڑا دھارا نرمیت کی گئی تھی اور یوز چوپڑا نے 29 سال کی عمر میں جو 1990 بات لگوک پانچ پرموک بنانے میں سمجھ بتایا تھا عدیت چوپڑا نے اپنے بھائی چوپڑا اور چچیری بھائی کرنج جو دونوں مہاتو کانچی فلم نرماتا فلم نرماتا کو فلم کے ساتھ سہائق نردشک کے روپ میں فلم پرویز کرنے کے لئے منانے فلم میں پرویز کرنے کے لئے منانے میں کمیاب رہے اور یہ پہ چوپڑا نے ایک بات کہا تھا کہ فلم کے نرمان کے دوران ان کے رشتے داروں کی اپستی تھی نے ایک بڑے بہونات مق سمرتن کے روپ میں کام کیا تھا دل والے دولانیا لے جائیں انتظہ اب تک سب سے بڑی ہیٹ فلم میں سے ایک بن گئی تھی اور یہ پہ سمپور نے منور رنجن اور پردان کرنے والی سروس ریشتر لوگ پر یا فلم کے لئے رش ٹیڈیا فلم پرسکار بھی انہوں نے جیتا تھا دوستو دل والے دول ہنے لے جائیں گی اس موی کی کہانی تو چوپرہ نے لکھے تھی لیکن اس کو ڈیریکٹ کیے تھے عدیتی چوپرہ نے آج کی اس ویڈیو میں ہم عدیتی چوپرہ کی کچھ ایسی رومانٹک باتوں کو بتا رہے ہیں جو کہ آپ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے فرنڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں اس کے بعد عدیتی کاریر میں ایک نیا جیوان دیا اور ان کے بھائی اوڈیو چوپرا کو بھی لانچ کیا گیا فلم اوڈیو چوپرا دھارا لکھیت اور شہن درمات تھی اس کے بعد باکس بہت اچھا پردار شن بھی کیا تھا اس کے بائنر کے تحت اگلی فلم 2002 میں بنایا گیا تھا 2002 میں میرے پیار کی شادی ہے اور میرے یار کی شادی ہے جس میں بیپاشا باسو کے ساتھ ان کے بھائی ادھائے نے بھی اوڈیو کیا تھا فلم نے باکس اپس پر مادہ مرورب سے اچھا پردار سن کیا تھا 2004 کی سفلت سمپادت کرے 2004 میں عدیتی چوپرا نے وائی آر ایف وینر کے تحج ہم تم دھوم اور بیو جرہ جس کے لئے واج پی پتکتہ لے خک بھی تھے اور کام نرمان کام نرمان کیا تھا تینوں فلم نے مہتو پورن اور بیو سائک بلوک باسٹر بن گئی تھی دنیا بھر کے بجار میں 1999 کروڑ کا آقرہ پار کیا تھا اور یہ اسے میں کنفرٹ کر تو 28 ملین سے ادھک کا کمائی کیا تھا اس کے بعد مدرہ سیفیٹی کے لئے اس کے بعد اسمائیو جس سے ادھک کمائی کی یا فلم 2004 کی ساتھ وی اور چوتھی اور سب سے ادھک کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی اس کے بات پورسکار جی تھے ساتھی وہ بیوٹ چرانے راست پورسکار بھی جی تھا یا فلم نرمات کمپنی کے لئے ایک بڑی سفلتہ مانی گئی تھی اور اگلے دشکوں تک بھارتی منورنجن کے نیتا کے روپ میں اپنی استیتی کو مجبوط کیا تھا اس کے بعد عدیتی چوپرا نے تب کئی بھی انیہ بیوشائک اور سمک چھکو دھارا پروسنسیت اور فلموں کا نرمان اور لیکھن کیا تھا جیسے آپ کو پتا ہے بندی اور ببلی موبی اس کے بعد سلام نمست اس کے بعد فنا دھوم ٹو اور چک دے انڈیا جس نے راشتی دیا پورسکار بھی جیتا تھا اس کے بعد ادی چوپرا نے دو ہزر آٹھ میں سارو خان اور یہ پہ نبود دیت انوش کا شرمہ کو لانچ کرنے والی رب نے بنا دی جوڑی کے ساتھ نیوڈیسر کے روپ میں تیسری فلم بھی بنائی یہ فلم اس سمجھ سارو خان اور یہ پہ وائی آر ایف کے لیے سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی جس نے دنیا بھر کے بجاروں میں یعنی USM کنورٹ کرے تو 24 ملین کی کمائی کی تھی اور ان فلموں نے انہیں بھارتیا سینیما میں سب سکتی سالی فلم نرمان کمپنیوں میں سے ایک روپ میں استحاپیت کیا تھا جس عدیتیا چوپرا کی انہوں پہ سمپتی 6350 کروڑ ہو گیا اور 890 ملین کی کمائی بیوپار اور یہ اس کے بعد سیر بجار انہوں مان اور یہ ادیتیا چوپرا کو سب سے ادھیک کمائی کرنے والی کمپنی میں سے ایک بنا دیا اس کے بعد دیس میں پربھا سالی لوگ جو ہے اس کو جاننے لگے اور یار سراج فلم کا نام جو ہے کافی زیادہ بڑا ہو گیا دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں بیفیق ریویو فلم کو اور بی ہم باتیں کر رہے ہیں ادیتیا چھوپرہ کے ریال لائف کے بارے میں اپنی کریئر میں کتنی محنت کی ہوئی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں دوستو سفلتہ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے بہت سارا محنت کرنا پڑتا ہے رات رات کو جا سکرپ لکھنی پڑتی ہے وائی آریف نے ان برسوں میں اپنے بینر کے تلے کئی نبود دیت اور نردیشک لانچ کیا نردیشک اور پت لانچ جیسے کرن جو ہر ان کی کچھ کچھ ہوتا ہے کو یاس راج فلم اس کے بعد بیتر کو دھارا سہ نرمید اور یہ پہ ریلیز کیا گیا تھا اس کنال کوہلی کبیر خان اور سنجے یہ پہ گڑھ جیدیب سہانی اس کے بعد سمیتی امین اس کے بعد حبیب فیصل شاد علی منیش شرما اور بجے اچارے نے وائی ارف کے تحت شروعات کی تھی اور فلموں میں سو تندرہ بن گئے تھے کمپنی نے اپنے بینر کے تلے انیل مہتہ اور پڑی سرکار جیسے فلم نرماتاؤ کے لئے بھی فلم نرمان کیا تھا فلم فیئر دھارہ کیے گئے ایک سرویچن میں کمپنی کو انتتہ نومبر بھارت میں سب سے یہ پہ شفل فلم نرمان کمپنی وں میں اور ہلی پوڈ ریپورٹر کے ایک سرویچن میں ستائیس نومبر میں دنیا بھر کی سب سے سفل تا فلم نرمان کمپنی پر اسطحان دیا گیا تھا اور اڈیٹی چوپرہ کی اوپ ادیکش میں مانا گیا تھا یہ سراج سٹوڈیو اور سمپادت کرے اپنے فلم نرمان کے ورسو کے دوران ایک اچیت فلم سوٹنگ اسٹوڈیو کی کمی کو محسوس کرنے پر وائی ارف نے ممبئی شہر میں اپنے سپنوں کا فلم نرمان اسٹوڈیو بنایا تھا وائی ارف اسٹوڈیو نے سوٹ کی جانے والی پہلی فلم کمپنی کی مہاتوہ پورن اور بیو سائک بلوک باسٹر فنا تھی پسلی کچھ اسٹوڈیو میں سوٹ کی گئے تھے اس کے بعد باہری بینر کی کچھ یہ پہ الوی نیا فلم ہوئے ہیں کبھی الوی دا نا کہنی 2006 اس کے بعد دو مووی 2007 اس کے مووی 2009 اس کے بعد مووی اس کے مووی 2010 اس کے بعد یہ باڈی گارڈ مووی 2011 راون مووی 2011 ایسی کئی سر فلم میں ریلیج ہوا تھا اس کے بعد تدکالی پتنی پائل خن بنایا گیا اور دیجائن کیا گیا تھا اور یہ اوچ ٹیکنک فلم شوٹنگ اور سماگ لیس ہے سٹوڈیو میں 27 میر دو میں فیلا ہے اور یہ اچھا یہ منجیلوں تک بسال ہے کمپنی کے لیے فلم کی شوٹنگ کے لیے اوپیو کیا جاتا ہے اور سونی اور یہ پہ کیا آپ کے لیے دس کا دم اور کون بنے گا کروڑ پتی جیسے انیا فلم مانکن اور ٹیلی بیجن سوٹ کے لیے بھی یہ پہ کرائے پر لیا جاتا ہے اور یہ پہ پانچ بھی پاس سے تیج ہے اور کافی کافی ویڈ کرن اور یہ پہ سٹار کے لیے بھی ستیا میو جیتے کے لیے بھی اس کو لیا جاتا ہے آج کی اس فیڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہے بے فکر فلم کو اور اس فلم سے رومانڈک فیکٹ کو ہم بتا رہے جو کہ آپ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں دوستو اب ہم بات کر رہے ہیں ادیتی چوپرہ کے ریال لائف کے بارے میں اور انہوں نے اپنے کریئر میں کتنے فلموں کو نیردیشن کیا ہوا ہے اور کون کون سی فلم کو جو انہوں نے لکھا ہوا ہے ایسی کئی سارے فیکٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتلا رہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پہنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن کو پریس کر سکتے ہیں جیسے فلم نرمان کے علاوہ یہیں پہ اڈیٹیس چوپرہ کے وائی آرف نے ناٹکیا گھریلو اور یہ منورنجن اور یہیں پہ آپ گرہ بھی ترید کیا ہے اور بھارت کے سمان بھارت کے سمان اور سینیما اگھوک سینیما نکلی بیوین نپرکار کی سو تنترہ فلموں کا پرچار کیا ہے جیسے کہ یہیں پہ گھر مدر مووی سن انیس سو نینان بے کی اس کے بعد جبیدر فلم مووی دوہزار پانچ مائی برادر نکل مووی دوہزار پانچ میں منگل پانڈے دن رائی جنگ مووی دوہزار پانچ میں اور میں گاندھی کو نہیں مارا تھا دوہزار پانچ میں جس میں جو ہے انہیں ایک کے سان لاکھ اٹھانے میں مدد کی ان کے جیسے شکتی شالی فلم جو ہے پروڈکشن ہاؤس اور یہیں پہ اسی طرح جو ہے ان کی ریلیج پر بیاپک درشک تک پہنچ تے ہیں وائی آر ایف اس کے بعد جو ہے جو ہے کئی بڑے بجٹ کی فلم بھی یہیں پہ ریلیج کی جیسے کی کچھ کچھ ہوتا ہے انہی سو انٹھان میں کی اس کے بعد بیوی کفی الویدہ نہ کہنا دوہزار چھ دوہزار تیرے میں کمپنی کے یہ پہ بیترن چرن نے جو ہے کدھی ایک طور پر اپنے یہ پہ بہت پر ادھم اور دھوم تری کے اوپ گرہ یہ پہ ادھیکاروں کو جو ہے 75 کروڑ یعنی کی 11 ملین میں بیچ دیا تھا سونی انٹر اس کے بعد ٹیلی ویجن کے لیے وائی آریف سنگی سمپاد کرے اپنے یہ پہ اسٹیت وقت پورے ورسوں میں لگت دل 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 لے جائیں گے اس کے بعد اور دل تو پاگل ہے جیسے یہ پہ سنگیت میں شفل تائے دینے کے بعد کمپنی نے سنگیت اگھوگ میں اپنے یہ پہ بڑھتے دب دبے کا لاب اٹھا کے لاب اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا یاس راج نے دو ہزار چار میں اس کے بعد وائی آریف نے میوزک کے نام سے اپنا سو تنترہ یہیں پہ فیچر میوزک کی یہیں پہ ڈسٹریبیوشن لے گا اس کے بعد استحاپیت کیا گیا جو کی لیک کو بینر کے تحت ریلیج کیے گئے تھے سبھی فیلم ساؤنڈ ڈرٹ کی یہیں پہ ڈیجیٹل کے ساتھ یہیں پہ بہت تیک اس کے بات بیترن کے ادیش سے بکشید کیا گیا تھا وائی ایر ایف میوزک نے میوزک کے تحت بیتر کیا جانے والا پہ ساؤنڈ ڈرٹ کمپنی کی یہیں پہ مہتو پورن اور بیوزک میوزیکل بلوک باسٹر بیٹ جارا تھا پورے ورسوں میں کئی یہیں پہ سنگیت کاروں کے کریئر کی استحاف جنہوں نے یہیں پہ نتیج لالی دلوال دلہنیا لے جائیں سنکر احسان لائے سنکر کر کے خود کا لاف اٹھایا تھا بیسال سکھر اور یہیں پہ سلام نمستے اس کے بعد سلیم سلیمان رب نے بنا دی جوڑی امی تاب تروی دی جو اس کے بعد ساجد واجد دعوت اے عشق اور سوہیل سین میرے بھائی دلہن رہو یہیں پہ دیچھی جو کہ مجھ سے یہیں پہ فرین سیف کرو گے اس کے بعد سچین جیگر جو کی سود دی سین رومانس اور آتما آم تر آرنگا جیب میں اس فلم کو کیا گیا تھا بالٹ ڈیزنی اور یہیں پہ بائی آؤٹ اس کے بعد انکار سمپادت کرے بالٹ ڈیزنی یہیں پہ کمپنی نے وائی آریف کے ساتھ تین فلم س س س س س س س س س در رم پم تھ روڈ روڈ س ایڈ اس کے بات رومی کو مادیم سے دو ہزار س س بھارت من رنجن میں پرویس کیا تھا دیزنی کے اس ہی پہ قدم کو اپنے بیس اور دب دب کو بڑھانے اور انتتہ تیجی سے آکر س س س چھترہ میں پرویس کرنے کے لئے ایک بولی کے روپ میں دیکھا گیا تھا کمپنی نے 2009 میں 3500 کروڑ US میں کرو بھارت کیا جائے تو 350 ملین اور س س فی ٹی کے لئے یہ پہ انو چیت پہ یو س راج کے 49 پرس نے ادھی گرہ کی پیش کرس کی گئی تھی جس سے بھارت منو رنچن کمپنی کا ملین کن جو 5000 کروڑ یعنی ہنڈیٹ بیلین USA کے برابر ہو گیا تھا آج کی ویڈیو کافی رومانٹک ہے اس ویڈیو آن کریئر میں کچھ ایسی باتیں چھپی ہوئے جو کہ ہم آج کی سپیر میں بتا رہے دوست دوستو ڈیریکٹر اور پڑیویسر بننا اتنی آسان نہیں ہے اور ریٹر کا کام کرنا کافی زیادہ مسکل ہوتا ہے دوستو یہ جو ہے ریٹر بھی ہے دریکٹر اور پڑیویسر نے جو ہیں پہ وائی آریف کے پورن اور سفل تھا آنو آنو پات کو توڑ دیا تھا اور ایک عجیب و گریب طریقے سے رہہ کیے گئے تھے اس کے بعد جھوم برابر جھوم لگا چنری میں داک اس کے بعد ٹرشن تھوڑا پیار اس کے بعد تھوڑا میجک روڈ سائیڈ رومی اور پیار ایمپاسیبل بینر کے تحجی نرمان نرمیت کچھ سب سے آسفل فلم تھے جو عدیت چوپر نے 2010 یو سرس فلم کی وائیس چیئرمین کے روپ میں ادبھار سنبھال اور اسی بینر کے تحجی فلم بدماش کمپنی کی ریلیز کے طورت بات جو 2011 کا ایتحاشق اور یہی پہ سعودہ کمپنی کرے 2011 میں کمپنی نے 3 ایڈیٹ راون اور یہی پہ بڑی گارڈ کی سفل تھاؤ پر بینکنگ کا مہت نرمان کیا تھا اور آمیر خان کے سانجوہ دھوم تری جس کے لئے یہی پہ عدیت چوپرہ نے کہانی لکھی شارو خان کے سانجوہ تین الگ الگ موکیا دھارا کی فلم کا نرمان کیا گیا تھا جب تک ہے جان اور جس کے لئے یہی پہ عدیت چوپرہ نے کہانی پت کا تھا اور سلمان خان کے ساتھ ایک تھا ٹائگر اس کے بعد جس کے لئے عدیت چوپرہ نے کہانی لکھی تھی اس کے لئے ایک اپل لب دی جو کہ آج تک کسی بھی فلم نرمان کمپنی دھارا یہی پہ حاصل نہیں کی گئی ہے اسی قدم کو ی آر ایک اتحاشق شہودے کے روپ میں دیکھا گیا تھا کیونکہ اس نے بارتیا سینیما کے تین سب سپل باکس پر نتاؤ کے سو تنترہ پریو جنا او میں سامل کیا گیا تھا اس کے علاوہ تین فلمیں سب سے یہی پہ مہنگی پروڈکشن ثابت ہوئی تھی ایک تھا ٹائگر کا نرمان پچھتر کروڑ میں کیا گیا تھا یویسے میں کنفرٹ کر تو اگیارہ میلین میں جو تک جان کا نرمان ساٹھ کروڑ یعنی کی ایٹ ون فور ملین یویسے میں کیا گیا تھا اور دھوم تری کا نرمان یعنی اکیس ملین میں کیا گیا تھا اور دھوم تری نے ان دونوں فلموں سے زیادہ کمایا ہوا ہے ان کیا ریال لائف میں کافی سارے انسنی باتیں چھپا ہو ہے دوستو اگر چھپرا کی مووی بی فکر کو اور اس فلم سے جیسے رومانڈک فیکٹ کو ہم بتا رہے ہیں جیسے آپ لوگ کو پتا ہے میرے اس یویویوپ چینل پر بلی بوٹ سے ریلیٹیڈ ہر سب سے پہلے ملتا ہے ان بلی بوٹ ان ٹرلیڈ مووی کا ریویو ہمارے گئی تھی ایک تھا ٹائگر جو بھارت 66 سو تنترہ دیو پر ریلیج ہوئی تھی اس کے بعد 320 کروڑ کا آکرہ پار کیا تھا اسے یویویسے میں کنورٹ کر دے تو یہ 84 ملین کی کمائی کیے تھے یویسے میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 45 ملین کا کمائی کیا اور جب تک ہے جان اس کے بات دیوالی کے دن دنیا بھر میں کھولی تھی 2012 اور 241 کروڑ کا آکرہ پار کیا تا 34 ملین سے ادھک کی کمائی کی تھی اور بھارت میں پندرہ ہوئی سب سے ادھک کمائی کرنے والے فلم بن گئی دھوم مووی کو 2013 کے کریس کریس 542 کروڑ کا یعنی آگرہ پار کیا تھا اور یہ مووی سب سے زیادہ کمائی کرنے والے جنور 2014 تک بھارتیا سینیما کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والے فلم میں دھیرے دھیرے بھارتیا اور منو رنجن باجار میں وائی آر ایف کی پرمو کی ستیتی کو مجبوط کرنے ادیتیا چھوپرا کو کمپنی کے سٹوڈیو بینگ کے ادیقش اور مکھے کاری کے پت پر پد نٹ کیا گیا تھا اسی عوضی کی آج پاس اور سروزن روپ سے سوچی بد ہونے لیے بات شیئر بجار دھارہ بھاری دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے کمپنی نے 3 جنور بات جو ہے rnt اس کے بات اسو سی سی س اور یہ پہ پر اس کے بات جو ہے پر اور یہ پہ کٹھا مار اس کے بات ماروطی اگھوگ اور یہ پہ یونی لیج اور یہ پہ وین چر جیسے یہ پہ اس تھانگت اور یہ پہ فنڈ ریجر جہ جہ پہ ایجن یہ پہ بھارتی اگھوگو کے لیے کھلا رکھا گیا تھا اور کوئی بھی یہ پہ ایف ڈی ای یہ پہ سی اگھوگ نہیں کیا گیا تھا یدی یہ پہ گود ریج اور ی اس کے بات جو ہے بھٹا یہ پہ بھٹ چار آنند بھٹ چار آنند یہ پہ مہندر چند مہندر چند سنیل اس کے بات میٹل سکھا شرما اور ادھے ادھے کوٹک دھارا راشی کا نیویشن کرنے میں ادھم اس کے بات پنجی پتیوں نے روچی دکھائی تھی اس کے بعد عدیتی چپرہ کو ادیق چھ میں اور نئے پر بندھ نے پر بندھن کے تحت وائی آر ادھک فلموں کے ساتھ سامنے آیا تھا اس کے بعد یہی پہ نوگنتکو کے ساتھ کام کرنے پراتی پردھام اور یہی پہ سمپادت کرے اس تھاپیت ابھی نیتاؤ کے ساتھ بڑے بجٹ کی فلموں کے نرمان کے علاوہ وائی عرف نے بیٹی وارس دوہزار بارک کی چوتھی یہی پہ تیماہی میں رشتے پہ ارجون کپور آفی نیت اور یہی پہ اورنگ جیو رنبیر سین آفی نیت جو ہے گنڈے اس کے بعد آیوس مان خورانہ اور سونم کپور کی آفی نیت یہی پہ اس کے بعد بیوکوف یا اور یہی پہ عدیتی رائے کپور کے ساتھ جو ہے عدیتی رائے کپور کے دعوت عشق رانی جو ہے کمپنی دھارا آفی نیت آؤ اور یہی پہ پت کتھاؤ لے خکو نیرد دے شکو اور یہی پہ ٹکنیس یا یہی پہ ٹکنیس یا نو کے روپ میں بھارتی سینیما میں نئی پرتی بھاؤ کو سامل کرنے کے لیے ایک رنی تی قدم کے روپ میں دیکھا گیا تھا بھارتی سینیما کے پرم پر ایک اشٹار اس کے بات اشٹار سیسٹم سے جو ہے الگ ہونے کے لیے کمپنی نے دوہزار آٹھ سے نہیں پرتی بھاؤ کو یہی پہ امی اس کے بات جو ہے افی نیتاؤ رسنا تمک اور یہی پہ ٹکنیس ین یہی پہ ٹکنیس ین کے سامل کم بجٹ کی سو تنترہ فلموں کا نرمان کرنے کا یہی پہ اوپ کرم کیا تھا آگامی اوی نیتاؤ کے ساتھ کام کرنے کے علاوہ کمپنی نے سو تنترہ روپ سے کئے لانج کیے نئے اس کے باجو چہروں کے روپ میں بھی کھلا سا کیا تھا اس کے بعد فیسٹیول دی کانس کے دوران جہیں جاپان میں بھارتیا سینیما کے پراتی جہیں پہ اتس یوگ تا کو دکھاتے ہوئے جہیں پہ آٹھ مارچ دو ہزار تیرہ کو جب تک ہے جان کو جہیں پہ نکیر تدہ اور کپرے کپریشن کے سا یوگ سے پھر سے ریلیج کرنے کا نرمان کیا گیا تھا اس سعودے کو آگے ٹوئنٹی فائی ڈسمبر دو ہزار تیرہ کو مامی فلم اور سمہار کے دوران دھوم تری کی ریلیج کے لئے بڑھا دیا گیا تھا اس کے بعد سنکت راج امریکہ اور یوروپیا بجار میں اپنے پیٹ جمعنے کے لئے کمپنی نے اپنے انتر راشٹی ڈیو فلم نرمان یہیں پہ چرن کی یہیں پہ استھاپنا کی وائی آر ایف کے یہیں پہ وائی آر ایف کے یہیں پہ انٹرٹینمنٹ میں جو کی پوری طرح سے انتر راشٹی ڈیو فلم سمباگری کے یہیں پہ اتپادن اور یہیں پہ بیرت پورشن پر جو یہیں پہ کیندری تھا بینر کے تحاد یہیں پہ سو تنترہ روح سے ریلیج ہونے والی پہلی فلم دو ہزار بارہ کی رومانٹک کمیڈی دا یہیں پہ دا یہیں پہ لانگ گیشٹی ویک تھی جس میں یہیں پہ جس میں یہیں پہ علیبیا وائی علیبیا یہیں پہ وائلڈ اور یہیں پہ جسن اس کے بعد بیٹ مین اور بیلی کروڈوپ تھی اس کے بعد وائی آر ایف انٹرٹینمنٹ کے تحج ریلیج ہونے والی اگلی فلم دا گریس آپ دہیں پہ یہیں پہ موناکو ہے اور جس میں یہیں پہ نکول اور یہیں پہ کیٹ مین اور ٹیم روت نے ابھی نہ کیا ہے فلم آراج اس کے بعد امیل دھارہ سہ نرمیت ہے اور پریو جنہ فلم آنکان پورا ہو گیا ہے اور فلم مارچ 2014 میں ریلیج کے لیے نردھاریت ہے اور کمپنی نے اپنی پہلی انگلو انڈیان فلم پریو جنہ کی بھی گھوست نہ کی تھی جسے میرا نایٹ دھارہ میرا بائی فلم اور بینر کے تحج نرمیت کیا گیا تھا اور یہ سمیل امین دھارہ جو نردشت کیا جائے گا 2013 میں کمپنی نے اپنے اگلے ادھم اس کے باجو شیڈیو سنگ اس کے باجو انگری اس کے باجو برگ مین کی جو کی انگری اس کے باجو برگ مین کے جیون پر ادھارت ہے جسے اس کے باجو گرین حال اور اراز ایمیل ساتھ سیتریہ اور بھارت فلم نرمان جو قدم رکھا تھا جو کی ان کی 2010 کی مہتو پور اور بیوسائق بلوک باشر بین باز بارات کی ریمیک تھی جس میں نانی اور نبود دیت وانی کپور نے ابھی نے کیا تھا فلم تیلگو اس کے باجو درباسی پریو جنہ کو یہ چوپرہ دھارہ نرمی تو ہو گی یاس راج نے اس فلم کے ساتھ موکھ اوی نیتری اور نردش دونوں کو لانچ کرنے کی یوجنہ بنائی ہے سیورس کہانی فلم نے مئی 2013 میں چننہی میں اپنی پرموک پہلا شیڈیول پورا کیا اور اگلے دو شیڈیول جلائی 2013 حیدراباد اور محسور میں آیوجت کیے گئے تھے اس کے علاوہ اسٹوڈیو نے دچین کے لئے اپنے دھوم تھری تمیل اور تیل گو سنس کرن بھی جاری کیے تھے بھارتی بجار کمپنی کی یوجنہ اور اپنے موجود کیٹ لاک کے ساتھ نئی اور مول چھتری اور سماگری تمیل اور تیلگو میں سے ریمیک دینے کی ہے اور یہ پہ لیکن ایسی سماگری بھی ہے جو کہ دچین کے انیا چھتری فلم اور ملیالم اور تلو میں توٹنے کے لئے تیار ہے اس کے بعد اپنے اسطیت ورسو کے دوران وائی عرف نے دیش میں موجود سوطنطرہ اور فلم میڈیا اس کے بعد بھارتیا میڈیا کے فوٹو گرافر نے ستائی دسمبر 2007 کو بے حد پہ چوپرہ کی جلک پکڑی تھی عدیتی چوپرہ کی اپنے بنا دی جوڑی اور امیر کھان کی بڑی بھارتیا ریلیز تھی اور پریش دھارہ ایک دوسرے کے خلاف بڑا کھلاف کھڑا کیا گیا تھا اور اپنے بنا دی جوڑی دیوالی پر ریلیز ہونے والی تھی اور گجنی کی ریلیز ہونے والی تھی ان کے یہی پہ بیچ کچھ ہفتوں کا انتر تھا اس کو بات چوپرہ فلم اگھوگ میں سدستیوں کے لیے یہی پہ خان دھارہ آیوزی گجنی کی ایک نیجی سکریننگ میں اپس دیتی تھے اور چوپرہ فلم کے انتیم کریڈیٹ سے ٹھیک پہلے ہی لگ بگ دو یہی پہ ٹیئٹر اس کے بعد پریسر کے پرویز دھارہ سے یہی پہ نکلتے دیکھا گیا تھا اس کے بعد کارکرم اسطحال کے باہر کہیں یہی پہ پترکاروں کئی پترکاروں کو یہی پہ دیکھ کر جو ہے وہ یہی پہ کتھک طور پر یہی پہ گھبرہ گیا اور یہی پہ فوٹو کھچوانے سے بچنے کے لئے اپنی کار کی اور یہی پہ دوڑ پڑا اس کے بعد یہی پہ عدیتی چوپرہ نے اپنی کار کا یہی پہ سورج کا یہی پہ چھجہ نیچے سورج کا یہی پہ چھجہ نیچے کھینچ دیا اور یہی پہ گاڑی کے اندر یہی پہ چھپ گیا اسی پر کیریہ او میں اس نے جو ہے اپنا فون بھی یہی پہ گرا دیا اور اسے جو ہے پہ چھتری گرشت کر دیا گیا تھا ایک ڈڑے ہوئے اور یہی پہ ڈڑے ہوئے عدیتی چوپرہ کی چھوپیوں نے اپنے چہرے کو اپنے اپنے چہرے کو اپنی باہوں سے دھک لیا تھا اور ایک پہ پرموک بھار دیا یہی پہ ٹیب لائک کے پہلے پنے کی خبر بن گئی تھی لیکن یہی پہ عدیتی چوپرہ کو ایک بہت سکتی سالی وقتی کہا ایک یہی پہ فسے ہوئے یہی پہ جنوری کے طرح یہی پہ بہوار جانوروں کو بہوار کیا بھلے ہی اس میں جو ہے ان کے ایک قریبی دوست کا ایک بیان تھا کہ جو انہیں ایک سرل اور انتر موکی وقتی کہتے تھے اس کے بعد حالان اس گھٹنا نے عدیتی چوپرہ کے سماج جنتہ بکار یا ای پی دی پی پی ہونے اور ریپورٹ کو ہوا دی تھی دو ہزار بار میں اجی دیوگوان اس کے بعد بیا کم اٹھارا موشن پکچرز اور ایروز انٹرنیشنل نے مل کر یوش راج فلم اور ادیتی چوپرہ کے خلاف بھارتی پراتی بھارتی پراتی سفر آیوگ آیوگ کا روپ کیا تھا جس میں کمپنی پر ایک دھا ایک ادھیکار بیوش پر اپیوگ کرنے اور بھارت منورن جن اگھوگ میں اپنی پرموک استی تھی اور دب دب دبے کرنے کا آروپ لگا گیا تھا بھارت نے 1500 سنگل سکرین فلم پردر شکو کول دو ایک سو میں س دو ایک سو میں اس کے بعد بیوستہ میں پرویز کر کے جس نے انہیں دو ہزار بارہ کے دیوالی ہفتہ پر کمپنی کے جب تک ہے جان اور سردار کے پتر نہیں کا پردر شن کرنے کے لئے دنیا پھر میں ریلیج ہونے دو ہفتہ تک جاری ہے اس کے بعد یہ پہ ٹگڈی نے انتتہ تیس اکٹوبر دو ہزار بارہ کو وائی ارف کے خلاف پرتی پرتی سپر دھا اور یہ پہ اپی لیا یہ پہ نیا دھیک کارن کا روک کیا اور لیکن تری بیونل کی جو ادیقشہ اور یہ پہ کرنے والی ٹھیک نے انہیں یہ پہ ٹھکرا دیا تھا دونوں فلمیں جو ہے یہ پہ ٹھوٹین نومبر دو ہزار باروں کو کھلی دنیا بھر کے بجار میں یہ پہ جب تک ہے جان پہ 300 سکرین پہ ریلیج ہوئی اور یہ پہ سون آف سردار موبی دو ہزار سکرین پہ ریلیج ہوئی تھی حالان کی نومبر دو ہزار تیرہ میں یہ پہ سی سی آئی نے کیس فائلنگ کو خارج کر دیا کیونکہ انہوں نے پایا کی وائی عرف بھارت کے پر تیس سپردہ اس کے بعد ادھی نیم کے یہ پہ اُلنگ میں نہیں ہے وائی عرف نے یہ پہ کیس جیت لیا تھا اور اس کیس کو واپس کر دیا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے رومانٹک باتیں بتا رہے ہیں بے فکر مووی سے جوری اور عدیتہ چوپرہ کی بائیوگراف کے بار میں ہم باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر کے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے بے فکر فلم کو اور اس مووی سے جور کچھ ایسر منٹی فیٹ کو بتا رہے ہیں جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے تو چلی اس ویڈیو میں آگے بیٹھتے ہیں اور عدیتہ چوپرہ کی اس ٹرگل والی کریئر کے بارے میں اور بھی کچھ نئی بات کو ہم جانتے ہیں جیسے کی رئیس راہول دھولی جیسے کی رئیس مووی جو ہے راہول دھول کیا دھارا جو افی نیت ایکسیل انٹرٹینمنٹ اور یہ پہ ریٹ چلیز انٹرٹینمنٹ دھارا نرمیت فلم تھی اور فلم کی مکہ فوٹوگرافر افریل 2015 میں پوری ہوئی اور یہ پہ کچھ مہین اس کے پوسٹ پورڈکس انکاریا کے لئے یہ پہ اون تی کیے گئے تھے فلم کا ایک ٹیزر ٹیلر سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا تھا اور سترہ جولائی 2015 کو بجرنگ بھائی جان سے جڑا ہوا تھا اور اسے جو پانچ جولائی 2016 کی ریلیج کے روپ میں گھوست کیا گیا تھا ایک ایرد اس کے بعد پریو جنہ کے روپ میں پیک اور پر 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 حالانکہ اسی اوضی میں ایک اوسر کو بھاپتے ہوئے وائی ارف نے اپنے سلطان کو ہری ہری جھنڈی دکھا دی جو کی اسی دن جنور 2016 میں ریلیج ہونے والی تھی اس کے بعد سلمان خان اور انوشکہ شرما کے ساتھ پر 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 اوضی کاریہ مائی میں پورا کیا جا رہا ہے ایک ٹیجر ٹیلر اور انیہ آرکی سماگری جس میں سارو خان اور انوش سرما دون سامل ہے اپریل میں پر پر نیٹ ورک پر جاری کیا جاری کیے گئے تھے فلم میں فائیو جولائی کو ریلیج ہونے کے لئے تیار تھی اور اس کے پری نام شور روپ بھارت میں اوپ لاب دہیں پر لگ بگ جو ہے 430 ٹھئیٹر اسکرین دو فلموں میں بیبھاج ہو جاتی ہے دونوں فلموں میں ریتی صدوانی اور شارو خان کو بیپار میں نقشان کو محسوس کرتے ہوئے رئیس کے نرمات او نے ادیت چوپرا سے سمپر کیا تا کی یہ سنسچت کیا جا سکے کہ دونوں پریو جناعوں کو کندروں میں آرام سے پردر شت کیا جا سکے حالان کی ادیت چوپرا نے بیش سیکھ ہو اور باکس آپس پر شارو خان کی پھلی ریلیز ہیپی نیو یر اور دلوالے دلوالے اور یہ پر فین کے خراب پردر کو بتاتے ہوئے اپنے ریلیز کی تاریخ کو یہ پہ اس تھان تاریخ کرنے سے سہمتی جتائی تھی اس کے علاوہ یہ پہ ادیت چوپرا نے سنسچت کیا کہ وائی آر ار ایف دیش ٹریبیوٹر ان کی فلم بیترن لیگ بیترن لیگ اور سلطان کو اکتی سو سے ادھے سکرین وں پر 4230 مل پر پر جاہیر ہے جاہیر طور پر بھارت منورنجند اور اگھوگ میں اپنی پرموک ایستی تھی اور دب 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 دور پر ایوگ کرتے ہوئے ایک اروپ ہے کہ انہوں نے بھوت کال میں سلطان انت چار چلائی دو ہزار سلیج ہوئی اور جیسے کی وائی عرف دھارہ یو جنا بنائی گئی تھی جو کہ 4310 بھارتی اس سکرینوں پر اور انتراشتی اس طور پر 1130 سکرینوں پر دنیا بھر بجار میں 401 کروڑ اس فلم نے کیا تھا اس کے بعد جو نمبر 2012 میں وائی عرف نے یہ پر ڈریم ورک اور پانی پانی نمک اپنے پہلے بارتی اور امیر کی یود اس کے بعد ناٹک سا یہ پہ ہر جنڈے دکھائی تھی فلم کو شکر کپور دھارا نرمیت اس کے بعد نردی ست کیا جانا تھا اور اسی ورش دیسمبر میں سوسان تسنی راج پود کو مکھے بھومکہ کے لیے سائن کیا گیا تھا پرنسپل فوٹو گرافی جون دو ہزار تیرہ میں شروع ہونے والی تھی اور اسے جوہیں پہ عدیتی چوپرا اور یہ پہ کپور دونوں دھارہ جوہیں دیسمبر دو ہزار پندہ میں ریلیز کرنے کے یو جنہ بنائی گئی تھی اے آر رحمان کو فلم کو سنگیت کے لیے چُنا گیا تھا اور جنور دو ہزار تیرہ میں وائی ایر ایر اسٹوڈیو میں جوہیں پوری کاشٹ اور ہیپی کوڑ کے ساتھ جوہے پری پروڈکشن کا کام شروع ہوا تھا فرووری دو ہزار تیرہ میں سنجائی لیلہ بھنسالی نے ہیپی شیک وی سیکس پیر کی رومانٹک ترشاد رام لیلہ جوہے مکہ بھومکا کی پیش کس کی تیجی پورے وارش 2013 میں شوٹ کیا جانا تھا اس کے بعد عدیتی چوپرا نے ہالا کی راج پود کو جوہے دھیان کندرد کرنے کے لیے بھومکا کو ٹھکرانے کی سلاح دی تھی اور اور اس کے بجائے بھنسالی کو رنبیر سی وائی آریف یعنی کی ٹیلینڈیٹ کے ماد ہم سے پر ہستاک کرنے کے لیے پریریت کیا گیا تھا جنور 2013 میں چوپرا نے راج پود کے شد دیشی رومانس کے خراب بیر پردار اور پری پورٹکشن کار کے دوران ی آریف اسی عوضی میں رام لیلا کو جبر دست پر الوچ ناتمک اور باکس پر سفلت ملی جس میں بھنسالی اور رنبیر سی دونوں کو ان کے کام کے لیے بڑے پیمانے پر سمانت کیا گیا تھا راج پود کو بعد میں اور سو تنترہ وائیر فریو جناؤ کے لیے سائن کیا گیا اس کے بعد بکشی اپریل دوہزار پندرہ میں ریلیج ہونے والی ہے فلم نیردیشن میں واپسی بے فکرے نے ستمبر دوہزار پندرہ میں وائیر ارف نے عدیتیا چوپرہ کے نیردیشن میں واپسی کی اس کے بات گھوست نا کی جس کا سیرسک بے فکرے تھا جو کی دوہزار سورہ میں ریلیج ہونے والی تھی اکٹوبر دوہزار پندرہ میں یہ گھوست کی گئی تھی کہ رنبین اور وانی کپور کو مکہ بھومکاؤں میں لیا جائے گا دوہزار پندرہ میں یوس راج نے گھوست کی کہ فلم کا سنگیت بشال سکھر اور جیدی سہانی دھارہ نرمیت کیا جائے گا دونوں ہی یہ پہ لگ بھگ نائن برسو کے بات یوس راج کے ساتھ سہیو کرنے کے لئے یہ پہ واپس آئیں گے یا چوپڑا کے نیٹیشن میں لگ بھگ آٹھ برسو کے بات واپس ہوگی ان کی رب نے بنا دی جوڑی 2008 میں ریلیج ہوئی تھی فلم کا ایک ناٹکی یا ٹیلر اکٹوبر میں مہینوں میں ای ای فیل ٹاور اور سوشل میڈیا پلیٹ فارن پر جاری کیا گیا تھا فلم کا بجٹ ستر کروڑ تھا اور یہ پہ 9.8 ملن کا امریکی ڈالر پی این اور یہ سہی تھا اور 9 ڈسمبر دو ہزار سولہ کو دنیا بھار میں 29 سکرین وں بیو سیک باکس آفیس پر دو ہفتہ کے ناٹ کے پردر سن کے باجو یوس راج کے لیے بریک ایون اور بیو سائی کا پرابند کرنے میں بیفل رہنے کا بات 63 کروڑ یعنی 8.8 ملین ایو 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 سی کی کمائی کرنے میں یہ مووی شفل رہی تھی روڈ سائی رومی اور پیار ایمپاسیبل بینر کے تحج نرمان نرمیت سب سے اور سفل فلم تھی جو عدیت چوپرہ نے 2010 یوس راج فلم کی وائیس چیئرمین کے روپ میں ادبھار سنبھال اور اسی بینر کے تحج فلم بدماش کمپنی کی ریلیز کے ترنت بات 2011 2011 اتحاسی اور سعودہ کمپنی کرے 2011 میں کمپنی نے 3 ایڈیٹ راون اور بڈی گارڈ کی سفل تھاؤ پر بینکنگ کا مہت نرمان کیا تھا اور آمیر خان کے سانجوہ دھوم تری جس کے لئے یہ پی عدیت چوپرہ نے کہانی لکھی شارو خان کے سانجوہ تین الگ الگ موکہ دھارہ کی فلم کا نرمان کیا گیا تھا جب تک ہے جان اور جس کے لئے یہ پی ادیت چوپرہ نے کہانی پتکہ تھا اور سنوات لکھا تھا اور سلمان خان کے ساتھ ایک تھا ٹائگر اس کے بعد جس کے لئے ادیت چوپرہ نے کہانی لکھی تھی اس کے لئے ایک اپ لف دی جو کہ آج تک کسی بھی فلم نرمان کمپنی دھارہ یہ پہ حاصل نہیں کی گئی ہے اس قدم کو ایک ایت حاشق شعودے کے روپ میں دیکھا گیا تھا کیونکہ اس نے بارت سینیما کے تین سب سپل باکس پر نتاؤ کے سو سامل کیا گیا تھا اس کے علاوہ تین فلم سب سے مہنگ پروڈکشن ثابت ہوئی تھی ایک تھا ٹائگر کا نرمان 75 کروڑ میں کیا گیا تھا یویسے میں کنفرٹ کر تو 11 ملین میں جب تک ہے جان کا نرمان 60 کروڑ یعنی کیا گیا تھا اور دھوم تری کا نرمان 25 ملین میں کیا گیا تھا اور دھوم تری نے ان دونوں فلم سے زیادہ کمایا ہوا ہے ان کے ریال لائف میں کافی سارے انسونی باتیں چھپا ہوئے دوستو اگر یہ آپ کو باتیں پہلے سے پتا ہے تو آپ مجھے بتلا سکتے ہیں اور نہیں پتا ہے تو اس میں کمنٹ کر بتلا کہ یہ باتیں آپ لوگ کو جان کے کیسے لگا آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کر رہے ہیں عدیتیہ چوپرائی کی مووی بیفکر کو اور اس فلم سے جیسے رومانڈک فیکٹ کو ہم بتا رہے ہیں جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں جیسے آپ بلکل کو پتا ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو بلی بوٹ سے ریلیٹیڈ ہر انفرنس آپ کو سب سے پہلے ملتا ہے ان بلی بلی ان ٹرلی مووی کا ریبیو ہمارے سٹینل پہ کیا جاتا ہے ان تینوں فلموں نے بھارت میں باکس ریکارڈ کو تھوڑ دیا اور اپنے سمائے کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والے فلموں میں سے کچھ بن گئی تھی ایک تھا ٹائگر جو بھارت کے 66 سو تنترہ دیواز پر ریلیج ہوئی تھی اس کے بعد 320 کروڑ کا آقرہ پار کیا تھا اسے یویسے میں کنورٹ کر دے تو یہ چوہیں یہی پہ 84 ملین کی کمائی کی تھے یویسے میں کنورٹ کیا جائے تو یہ جو ہے اس طرح بھارتیا سینیما کی اگرہ ہوئی سب سے ادھے کمائی کرنے والے فلم بن گئی جب تک ہے جان اس کے دنیا بھر میں کھولی تھی 2012 اور 241 کروڑ کا آقرہ پار کیا تا چوہتری 34 ملین سے ادھے کمائی کی تھی اور بھارت نے 15 ہوئی سب سے ادھے کمائی کرنے والے فلم بن گئی دھوم مووی کو 2013 کے ہفتہ میں ہندی تمیل تلگو اور اربی میں ریلیج ہوئی اور دنیا بھر میں دنیا بھر کے بجار میں لگ بھر جوہیں یہ پہ پانس سو بی آلیس کروڑ کا یعنی کی آگرہ پار کیا تھا اور یہ مووی سب سے زیادہ چوتھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی جنور 2014 تک بھارتیا سینیما کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والے فلم تین فلموں میں دھیرے بھارتیا اور منو رنجن باجار میں وائی آرف کی پرموک اسطیتی کو مجبوط کرنے میں مدد کی دی اس کے بعد اکٹوبر 2012 میں اپنی پیتا یوش چوپرا کے نیدھن کے بعد عدیتی چوپرا کو کمپنی کے سٹوڈیو بینگ کے ادیقش وزینک روپ سے سوچی بد ہونے کے لیے بات دی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے کمپنی نے 3 جنور 2013 کو ایک شفٹ لانچ کیا گیا تھا کمپنی کو یہ آف دا انڈیا اس کے بعد آر انٹ اس کے بعد اسو سییشن اور پی 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 اور یہ پی کٹھا مار اس کے بات وین چیئرز مروتی اگھوک اور یونی لیج اور یونی جیسے یونی پی ستھانگت اور فنڈ ریجر جو ایجن اینجل نیو ایس پرابط ہوا تھا یا سراج کو کیول بھارتی اگھوک کے لیے کھلا رکھا گیا تھا اور کوئی بھی ایف ڈی ای سیو کار نہیں کیا گیا تھا یدی یہی پہ گود ریج اور ی اس کے باجو ہے ڈیوی سور کمار اس کے باجو ہے بیٹلا ارون دھتی اس کے باجو پہ بھٹا یہ پہ بھٹچار آنند بھٹچار آنند یہ پہ مہندر چند مہندر چند کوچیر سنیل اس کے باجو یہی پہ میٹل سکھا کو عدیق چھ میں اور یہی پہ نئے یہی پہ پرابندھ نے پرابندھن کے تحج ی آر ایف ادھک فلموں کے ساتھ سامنے آیا تھا اس کے بعد یہی پہ نوگنت کو کے ساتھ کام کرنے پراتی بھردھام اور سمپادت کرے اس تھاپیت اوی نیتاؤ کے ساتھ بڑے بجٹ کی کئی فلموں کی بھی گھوست نا کی تھی پرات وی راج کمار اس کے بعد یہ پہ شاشا آگ اور ارجون کپور اوی نیت اور اورنگ جیو رنبیر سین اوی نیت گنڈے اس کے بعد آیوس مان خورانہ اور سونم کپور کی اوی نیت اس کے بعد بیوکوف اور عدیت رائے کپور دعوت عشق رانی اور مکھر جی مردانی اور علی جفر اور گووین دا افی نیت تھی کل دل 2013 اور 2014 میں ریلیج ہوئی تھی فلم کو کمپنی دھارا افی نیت آؤ اور پت کتھ آؤ لے خکو نرد دے سکو اور یہ پر ٹکنیس یو یہ ٹکنیس یانو کے قدم کے روپ میں دیکھا گیا تھا بھارتی سینیم ہے کہ پرم پر ایک اشٹار اس کے بات اشٹار سسٹم سے الگ ہونے کے لئے کمپنی نے 2008 سے نئی پرتی بھاؤ کو یہ پر امی اس کے بات افی نیتاؤ رسنا تمک اور یہ پر ٹکنیس یان یہ پر ٹکنیس سوتنترہ روپ سے کئی لانج کی نئے اس کے باجو چہروں کے روپ میں بھی کھلا سا کیا تھا اس کے بعد فیسٹیویل ڈی کانس کے دوران جہیں جاپان میں بھارتیا سینیما کے پراتی جہیں پہ اتسیوک تک دکھاتے ہوئے جہیں پہ تو اس ویڈیو میں ہم ریویو یہی پہ اس مووی کو جو یوس راج فلم نے پروڈکشن دیا ہوا ہے اور اس مووی کو نائن ڈیسمبر سن 2016 میں انڈیا میں ریلیز کیا گیا تھا دوستو اس فلم کے سٹار کاشٹ کے بارے میں نے آپ کو بتلا دیا ہے بھر یہاں پہ رنبیر سین کا کردار دھرم کپور میم کا یہ پہلا مووی ہے اور اس فلم میں کافی جیاد خوبصورت دکھتی ہے اور اس فلم سے اس ہی فلم کے جلئے ان کا کافی زیادہ نام ہوا اور یہ مووی سپر ہیٹ ثابت ہوا تھا دوستو اس مووی کی بجٹ کے بارے بجٹ پر اس فلم کو بنائے گیا تھا اور اس مووی نے 1.50 بلین کا انکم کیا ہوا ہے دوستو چلی مووی ریویو دیکھنے کو ملتا ہے دوستو میں کسی بھی کوپی ریٹ مووی یا میو جی کا استعمال نہیں کر سکتا اور آپ لوگ کا بہت سار کومنٹ آتا ہے کہ میں مووی کو اپلوڈ کیوں نہیں کرتا ہوں میں اپنے چینل پہ اپنا اوریجنال کنٹینٹ رکھنا چاہتا ہوں کسی کا بھی کوپی ریٹ بیڈیو یا میو نہیں رکھنا چاہتا یہ ہی ریٹنگ ہے فلم نے کتنا باکس اس پہ کمال مچ ان سب چیز کے بارے میں ہم آپ کو بت لاتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے اس مووی میں ریویو کرے بے فلم کو اور باتے کر رہے شٹار کاشٹ کے وارنگ کپور کا جنم تیس اگستان انیس سو اٹھاسی میں ایک بھارتی آوی نیتری ہیں جنہوں نے یہی پہ ہنڈی فلمیں اور یہی پہ تمیل فلموں میں ان کے کام کے لیے جانا جاتا ہے وہ جو ہے انہوں نے دو ہزار تیرے کی رومانٹک کمیڈی سود دیسی رومانس میں اس مووی کو دو ہزار چودہ میں اپنی شروعات کی ہوا جو ہے رنبیر سنہ کے ساتھ فلم بے فکر دو ہزار سلہ میں اور رتیق روسن کے ساتھ جو ہیں پہ سپائی فلم دو ہزار انیس میں اپنے کام کے لئے جانی جاتی ہے اس کے بعد دو ہزار انیس میں اپنے فرنیچر یہ پہ نریات دھمی ہے اور ان کی ماں جو ہے ڈیمپی کپور ایک جو ہے ڈیمپی کپور ایک یہ پہ سچھیک سی یہ پہ بیپ نام اور ہی پہ کاریر کاری ہے انہوں نے اپنی اسکولی سکھ جو اشوک بیہار ڈلی کے مات جائے اور یہ پہ پہ پبلک اسکول سے کی ہوئی ہے بعد میں انہوں نے اندھیرہ گاندی راشتی یا پہ راشتی یا مورتی بیسوہ بیدھالے میں داخلہ لیا اس کے بعد پاریٹن ادھیانان میں اسناتر کی ڈگری پوری کی اور جس کے بعد جائیپور میں جائیپور میں جائیپور میں اوبر آئی ہوتل ریسولٹ سے ریسولٹ کے ایک ساتھ انٹر یا پہ انٹر سیپ کی اور بات میں آئی ٹی سی ہوتل کے لئے کام کیا ہے انہوں نے مادلنگ پریو جناؤ کے لئے یہ ہوتل مادل اور اس کے بعد منیج میں دھارہ ہستاک شر کیا گیا تھا اس کے بعد وانی کپون نے اپنے دیسی رومانس کا پرچار کرتے ہوئے دو ہزار تیرہ میں دکھائی دی تھی بعد میں وانی کپون نے یوس راج فلم کے ساتھ تین فلم کا یہ پہ قرار کیا سو ساتھ راج پوت اور پرنیتی چوپرہ کے ساتھ رومانٹک کمیڈی سود دیسی رومانس سہائی گون کا نفانے کے لیے انہیں ایک ایپ آڈیشن کے لیے مادیم سے چنا گیا تا فلم لیو ان یہ پہ ریلیشن سیپ کے بیسائی پر ادھارت ہے اسے الو چکو سے سکار تمک پڑتی کریائے ملی اور وانی کپور کی ایک مکھر لڑکی مکھر لڑکی کی تارہ کے چیتران کی پرسن سا کی گئی تھی اس کے بعد کوئی موہی کے موہر باسو نے لکھا ہے کہ وانی کپور ایک سکھت اور نبود دید کھلکار تھے حالانکہ ایک اتیاد اور شکتی سالی اوی نیتری نہیں ہے اس کے بعد جب کی دی ٹائمز آف انڈیا کی مادوری مکھر جی نے سوچا کہ پرباو سالی سندر اور اچھی اسکرین اوپس تیدی کا آدیس دیتی ہے سد دیسی رومانس نے گھریلو باکس اپس پر چیالیس کروڑ سے عدی کی کمائی کیا تھا یہ اسے میں کنورٹ کر لے تو سکس پنٹ ایٹ میلین کا سنگرہ کیا اور ایک کلیانم تھی جو دو ہزار دس کی ہندی فلم بین باجہ برات کی ادھ کارک ریمیک تھی انہوں نے یہ پر نانی کے ساتھ کاش کیا گیا تھا اور انہوں نے فلم کے لیے تحمیل بھاسا سکھی تھی ریلیج ہونے پر کپور کو مکھے مہلا بوم کا نبھانے کیلئے سگاڑ تمک سمیق چھائے ملی باکس اپس پر انڈیا کے انوصار جو فلم اوسط کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریبیو کر رہے ہیں بے فکر فلم کو اور باتیں کر رہے ہیں وانی کپور کے ریل لائف کے بارے دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر سکتے ہیں دوستو انہوں نے اپنے لائف میں کئی سارے فلم کو کیا ہے جو آج کے ویڈیو ہم آپ فلم 9 ڈیسمبر 2016 کو ریلیج ہوئی تھی اور اسے جو ہے الو چکو سے نکار تمک سمک چھائے ملی اور یہ باکس اپس پہ اوسط کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی دا انڈیان ایکس پریس کی سوبر گپتہ نے وانی کپور کی بھومکہ کا ورنان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بہتر لڑک اور یہ پہ وڑک والی وہ جو ہے واسطوں میں یہاں اور اب کے اگرانی مہی لائے ہو سکتی تھی جو کی پیار اور جیون پر اپنا یہ پہ گیر بدل رہی تھی فلم وں اور یا سراج فلم دارہ جو ہے نرمی تھی وار نے ایک بلی بوٹ فلم کے لیے سب سے جیادہ اوپننگ دے کلیکشن کیا تھا ریکارڈ بنایا تھا اب تک کی ریلیج ہوئی ان کی سب فلم یہ فلم جو ہے ان کی سب سے جیادہ سفل رہا ہے دوستو وار فلم ان کا کافی زیادہ پولیٹی حاصل کیا ہے اور وار مووی سے ان کو کافی زیادہ پہچان حاصل ہوئی ہے اور وار فلم جو کافی زیادہ بوکس دھمال مچایا تھا پھر اب ہم باتیں کریں اس مووی کی دیریکٹر یعنی کی ڈائیلوگ کے بارے میں جو کی اس فلم کے ڈائیلوگ کو انہوں نے لکھا ہوا ہے فرین انہوں نے کئی سارے اپنے ریال لائف میں کئی سارے فلم میں لکھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ فلمیں ہوتی ہے اور یہ فلمیں ہوتی آپ کو یوٹیوب دیکھنے کو نہیں ملتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بے موووی کو ریویو کر رہے ہیں اور اس فلم سے جور کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ کے بارے ہم بات کر رہے جو کہ آپ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں دوست تو ویڈیو پسند آرہ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سسکرائب بھی کر سکتے ہیں بیفکری بیفکری کری فی is the 2016 Indian romantic comedy film with the ویڈیو and producer by Aditya Chopra under his banner of Yashraj film A Future and Ranbir Singh and Vani Kapoor in the lead role the film was shoot over a pride of 50 days in and prize in Mumbai it is released worldwide on 9 December 2016 to the negative review from critics and director Aditya Chopra and story like by Aditya Chopra movie star cast Ranbir Singh and Vani Kapoor and the film song has been composed by Vaisal Sekhar and producer by Mackie McClary with Vaisal Sekhar and Mackie McClary also composite the background score of the movie the is the and Chopra only and directorial venture and without Shahruh Khan in the lead role in Prash Bephikri and start with a nasty fight between the Dharam Ranbir Singh and Shara and Shara Vani Kapoor which lead to the sudden break of the and Shara love his Dharam and goes to the heir and Prash house and parents house and asking to the late heir and also long as they don't ask any question about Dharam or tear and break of the and Dharam the Dharam helps from the end cruel back New Delhi and the end of the end comedian working in his friends and Mehera is the Aru Krishnaburma and Dhumed and restaurant the night of his break coffee and Mackey people in the relationship and the place began in single the film then flashback to the end time when Andram frost and come to price in the search of work in the adventure to hitha and surprise he the share him the room with the girl who is the end Lesbing and Mehera taken him to the party where he admits the end who gets of the with the and fun and loving Shaira Loving Shaira is a tourist and a guy to which the parents are Indian but who was born and the resident in the France he let Aske and Shaira out on a date and the date she and promise to go out on date with him if he can accept her the end dear to an slave police officer he and do and start the dating during third the relationship the end keep giving the crazy interest to is the other eventually the end couple and decided to enter life in the relationship and Dharam meets and Shaira is the parents who are the chief of the entire Indian restaurant after money and the mist relationship and fight in clouding the one show is the beginning of the film and and Shaira the Shaira moving out and moving back in with her family and the parents and the parents Dharam is the still mocking is the broken and relationship is the same and restaurant during the and monstead follow Dharam and Shaira keep and the meeting and accidentally swing the and still have been gotten over and is the other and miss each and other company and finally decided to become friends again and celebrate here and break of the universe and anniversary won the point as ardy and bright the end swore never to feel in love with is the and other again and this and break look and shaira start in dating any the armand and ral han in the investment and banker the wets in dharam start dating the and christian christian julie adorned the and french model the go for the inhale in the holy day and outside and perish after the coming back to the and price any and propose to shaira and shaira ask the any to give her the time to think about it and ask dharam for his and advising at the place and just and bhoes guess the park will dharam is the an afferent dharam is the afferent to the and lose the shaira he and still the advice are to marry marry any and be happy and shaira accept the and proposal will and dharam the excretely and feel the miserable dharam and syria both and remain good friend and until one day we get into the hatred and decision when he tells her and christian have and decided to marry to which are and do not approve and see and dharam become and reverse that soon dharam and christian dharam is the christian both and decided to marry each other and dharam and dharam and shaira are going to marry and different people they and still are and emotionally attached to each and other they do and face of the dance it is the and shangeet and kre money which leads to the entire and regularization and foreign dharam and secretly until shaira said it is not ready for the marriage and also one to stop at the end during the conversation but start to realize still love is the other on the wedding day dharam and however manage to stop the wedding and the till shaira said and try love and cannot be friends or fear the anymore eventually after light after light fight the end wedding here the boat life and tear the end respective in respective in the partner dharam and the shaira and run way and from the end wedding in the wedding in the kormani dharam and dress shaira to the marry him which she accepted the film ended with the dharam and shaira and wedding the film was the announced by the yosh raj film in september 2015 in the aditya chopra is the directorial comeback in such a developed for the in december 2016 released in october 2015 it was and announced that ranbir Singh and vani kapoor and will be cast in the lead role in lead role on december 2015 yosh raj film announced the song of the film will be composed by the basal shikhar and the lyrics will be written by jadeep shahani and both of the women and world return to the enclobred with the banner after and the rowgly nine years in march 2016 three were the report of the singh and facing such dwelling and conflict with the yoshara shulam after he was signate by the excellent entertainment for the enjoy actor script by the farhan actor and the rima kagdi and singh hither and early and the allotted and bought q2 and q3 in the fiscal 2016 to the be fikri in clouding it is the end prize in the Mumbai schedule actor and coming of give and travel the endary project and requires singh to the film and crocheted all the 29 states of the same pride the film it is the worst in the film made in period of the 50 day and bifakre will see and release the scores 2,900 screen 30 and compor and 2,100 screen in domestic india market and other and another audition 800 screen in the international market bifakre and generally receive mixed share to the negative review from the critics the times of india rated the film 3 out out of five stars and the sad bifakre has swam the honest funny and moment and the attempt to integrate the in general is the apparent but you don't come away with anything new and the subragupta from the indian express give the film 1.5 out of the 5 star and the comment bifakre and the tickets and put in the packs and the prestiguli even so 100 million سے ادھے اس کو بنانے پیسے کھرچ ہوئے ہیں اور 150 billion ڈالر 150 billion روپے جو ہے اس نے کمائی ہوا ہے اس ڈالر million to 130 million or USA convert to 1.9 million in 2019 and the 124.7 million and uq valent to 140 million or the USA dollar to 2.0 million in 2019 on the second and the third day after the release and respectively and taking is the first and domestic vacant and domestic vacant net collection net collection to 3.344.3 million and uq and equal van to 400 million and USA convert to 5.6 million in 2019 and become an elite van high guest and domestic vacant collecting bollywood film of 2016 in the next fourth day the film collected 143.2 million and uq valent to 170 million or 2.3 million in 2019 taking is the first and domestic vacant is the net collection to the total of 487.5 million and equanimated to the million or the US convert to 7.9 million in 2019 the basic remove become the end the twelfth high guest first domestic domestic vacant collection the Bollywood film of the yard the film and net collection in india 602.6 million to USA convert to 7 million or USA convert 9.8 million in 2019 becoming the in the 16 high guest 16 high guest net collection Bollywood film in india of 2016 the wheel is the engrossed 1.3 billion and you community to the 1.5 billion or USA convert to 21 million in 2019 2019 world collection movie india of the film was the end decreted an average box of india the film was the end financially successful earning profit the friend abhi hum bata karen is mbhi sa jure kuch a se romantic fact ke baren mbhi johki and this movie box collection about this collection about this movie johki solid income kamaya huwa is 700 million se adhik is a million dollar 150 billion dollar 150 billion rupiah johki 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 kamaya huwa is johki kafi be a kama a کیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں اس مووی کی دے ٹو دے اس نے کتنا کمائی کیا ہے اور یہ مووی اب تک جو ہے گروہ کر کے کتنا پیسہ بنا چکا ہے The film collected by H1103.6 Millionて yukويہ clue can 20ений in THE USA convert from 1.7 million in shorter 2019ї Open Day became the entry and highest opening Bollywood Film of 2016 The film became Andrew Ranbir سے پیشت پر وقت پیشتہ ایمان خیفتہ ہی گیت اور ہی گیستہ اپنر پادمابات، راملی لگنڈے اور باجراو مستانی بفکری قید رکھر ملینے 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 The 2.06 mlnENCE On the 2nd and 3rd day After the release and respectively is the 1st and New domestic vacant and domestic vacant net collection to 314.3 mlnência Neuqu blanket to 400 mln Amerjd USA communion in MedomHerz اور کتی کملیوشتا ہے مجموشتا ہے تم گفت شنگل میں بلو اور دوسرا مجموشتا ہے مجموشتا ہے میں انخبار دیکھنے مجموشتا ہے ہمارے میں بچانے بچانے مجموشتا ہے تم گفتا لگے بچانے بچانے مجموشتا ہے تسلائے خود ہے کے لئے ملینے ڈیکویدرنا اور اگر پیشتے ہیں عام 2 آلی ڈیکویدرنا کوشتح دوسرکی اچھا ہے ڈیکویدرنا کے لئے ملینے ڈیکویدرین آرادی اچھا ہے للاسے ملے اچھے لئے ۔ 2. اس کے شبورت 0.8 ملے اچھے لئے لئے ٹھایٰ ملے اچھے لئے ملے اچھا 신�د نگر ۔ بلیوود الفیلوانی آنزل ملے اچھے لئے اچھا لئے 1.3 ملے اچھا لئے جمال اچھا لئے اچھا لئے ملے اچھا تیا ۔ 2019. ۔ بلے اچھے لئے داران خرم داران خرید بولی وفیج ری ویشمر ٹانچ پر ہیر مواهر آنڈای ویشمر ٹی گناترٹو آنڈنید کنورشت $1.3 بیونید ری ویشمر ٹی بیونید ری ویشخری ترہی رین روز ترہی یکی بارت پیدا نیشت نیشترہ ٹکر موسیقی ،ر داران خرشم ٹکر مویڈ ویشمر ایڈی ایڈی اپڈی ایڈے اور کیم یل Mangقر میں نے خوبصے کی اچڈیçoین انگیر تو جاوش رایج من اچھا اور چہل کو ڈلے ٹھائیر کو ڈیوڑی ٹو п sparedے ٹھائی ٹھائی carr즈 فتہ ڈیوڑی den HD'Dہ The USA convert to the $2.7 million in 2019 بقیوم and the 15th High Guest Oversus Grosses and Bollywood film of the year Complete Sounded album was the release on Released on 1 December 2016 by Yoss Raj film The song was composed by Vishal Sekhar and the producer by the Mickey McClary The film Insecure was the composer composed by the Mickey McClary So friend, now we review it Befikr film and this movie has been told that you don't know So friend, if you like this video If you like this video and like this video If you like this channel, you can subscribe and press the bell icon Befikr movie was released in 2016 Vani Kapoor Sancho Haranbir Kapoor The first film in this film and the first movie The first movie here Befikr movie is Befikr movie is And this film 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 is And the music is جو ہے واپس چلی جاتی ہے ورطمان میں دھرم ابھی بھی اسی یہی پہ ریشٹو رینڈ میں اپنی یہ پہ ٹوٹے رشتے کا مجاک اڑا رہے ہیں وہ جو ہے آنے والے مہینوں کے دوران جو ہے دھرم اور یہی پہ شائرہ شائرہ گلتی سے جو ہے ملتے رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے دکھاتے ہوئے کہ وہ ابھی بھی ایک دوسرے پر حاوی نہیں ہوئے ہے اور ایک دوسرے کی کمپنی کو جو ہے یاد کرتے ہیں وہ آنٹ میں پھر سے جو ہے دوست بننے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہی پہ پونٹڈیس یعنی کی آرٹس بریز پر جو ہے اپنی یہی پہ گول مالکی یہی پہ صلاحگیر اس کے بعد جو ہے صلاحگیر مانتے ہیں وہ جو ہے پھر کبھی ایک دوسرے کے پیار میں نہیں پڑنے اور یہی پہ بریک اپ کا جو ہے یہی پہ تالہ بڑھانے کی قسم کھاتے ہیں پھر یہ ہے اس فلم کی کہانی جو کہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اور اس مومی کی مجھے دار کہانی کو ہمیں ریویو بھی کر رہا ہوں دوستو میں صرف اس مومی کی کہانی کو ریویو کر رہا ہوں آپ لوگ جو ہے اس مومی کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ مومی ابھی آپ کو یوٹیوب پہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے فرن آپ کو ویٹ کرنا ہوگا جب یہ مومی یوٹیوب پہ رکھا جائے گا تو آپ جو ہے اس مومی کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیرہ ایک اے پہ نیو ایس بینکر میں آنے اور یہاں پہ ارمان ارمان یہاں پہ ارل ہن کو جو ہے ڈیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جبکہ دھرم ایک ایپے فرانسیس مارڈل اس کے بعد جو ہے کرسٹین جولی آرڈون کو جو ہے ڈیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ پیریز کے باہر جو ہے چھوٹیاں منانے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے پیریز واپس آنے کے بعد وہ جو ہے انی شائرہ کو پرپوز کرتا ہے اور شائرہ انی سے اس کے بارے میں جو ہے سوچنے کے لیے سمجھ دینے کے لیے کہتی ہے اور دھرم سے یہاں پہ پیریز ڈیٹ اس کے بعد جو ہے بوز اس کے بعد جو ہے بوز گیس پارک میں جو ہے اس کی صلاح مانگتی ہے جبکہ دھرم شائرہ کو یہاں پہ کھونے سے ڈڑتا ہے اور پھر بھی وہ جو ہے اسے آنے سے اسے جو ہے آنے سے شادی کرنے اور یہاں پہ خوش رہنے کی صلاح دیتا ہے شائرہ یہاں پہ پرستاؤں کو جو ہے سیوکار کر لیتی ہے جبکہ دھرم یہاں پہ چھپکے سے خود چھپکے سے یہاں پہ دکھی ہو جاتا ہے اور دھرم اور یہاں پہ شائرہ دونوں ایک دن تک جو ہے اچھے دوست بنے رہتے ہیں جب وہ جو ہے ایک یہاں پہ گرم چرچہ میں پر جاتے ہیں جب وہ اسے جو ہے بتاتا ہے کہ اس نے اور یہاں پہ کرشٹین نے جو ہے سادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو جسے شائرہ سوکار نہیں کرتی ہے اور وہ جو ہے اور دھرم پراتی دندی بن جاتے ہیں جلد ہی دھرم اور یہاں پہ کرشٹین دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا جانتے ہوئے کہ دھرم اور یہاں پہ شائرہ دونوں الگ الگ جو ہے یہاں پہ لوگوں سے شادی کرنے جا رہے ہیں وہ جو ہے ابھی بھی یہاں پہ بہونات بک روپ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہوا سنگیت اس کے بعد جوہے سمہاروں میں ایک یہاں پہ آمنے سامنے نرطر کرتے ہیں جس سے دوستوں کے روپ میں ان کا میل ملاب ہو جاتا ہے دھرم چپکے سے شائرہ سے کہتا ہے کہ وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے یہاں پہ روکنا بھی چاہتا ہے اس کے بعد یہ بات چیت کے دوران دونوں کو احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ اب بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں شادی کے دن دھرم شادی کو روکنے میں کمیاب ہوتا ہے اور شائرہ سے کہتا ہے کہ وہ یہاں پہ واسطوں میں پیار کرتا ہے اور اب یہاں پہ اس کا دوست نہیں ہو سکتا ہے اور آخر کار شادی میں ایک لمبی لڑائی کے بعد جہاں دونوں نے اپنے اپنے ساتھی کو چھوٹ دیتے ہیں اور دھرم اور شائرہ اپنے بیواز سمہاروں سے ہی بھاگ جاتے ہیں دھرم شائرہ کو اس سے سادی کرنے کی ہمت دیتی ہے جسے جو ہے وہ یہاں پہ شیوکار کر لیتی ہے اور فلم دھرم اور یہاں پہ شائرہ کی سادی کے ساتھ جو ہے سماپ تو ہو جاتا ہے دوستو اس مجھے دار کہانی کو آج کی اس میڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں اور اس مووی سے جورک کچھ ایسا رومانٹک فیکٹ کو ہم بتا رہے ہیں جو کی آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو اب ہم بات کریں گے سٹار کاشٹ کے بارے میں اور اس فلم کی رنبیر سنگ کی ہسٹوری کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ان کی بائیوگراثہ کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتلائیں گے دوستو ایسے تو میں کئی سارے بیڈیو میں رنبیر سنگ کے بارے میں بتلائے ہوں لیکن آج کی اس بیڈیو میں کچھ نئی باتیں جو لے کے حاضر ہوا ہو جو کی آپ لوگ کو میں اسی بیڈیویں بتلانے والا ہوں رنبیر سنگھ کے بارے میں یہاں سے ہم آپ کو ان کی بائیوگرافہ کے بارے میں ہم بتلائیں گے جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ان کا جنم جو ہے چار جولائی سن انیس سو ایوے پچاسے میں ہوا تھا ایک بھارتیوں ابھی نیتا ہے جو کی ہندی فلموں میں اپنے کام کے لیے جانے جاتے ہیں چار فلم فیر پرسکاروں سے ہی جو ایک کئی پرسکار کے پرابت کرتا بھی ہے وہ سب سے ادھک بھکتان پانے والے بھارتیوں ابھی نیتاؤں میں سے اور ایک ہے جو کی دو ہزار بارہ سے فورس انڈیا کی سیلیبریٹی ہنڈیٹ کی سوچی میں انہیں جو سامل کیا گیا ہے انڈیا یونیورسٹی بلو میسٹک سے جو ہے اسنا تک کی ڈگری پوری کرنے کے بعد رنبیر سینے فلم میں ابھی نیا کریئر بنانے کے لیے بھارت لوڈ آئے تھے انہوں نے بگیاپن میں سنچھےپ میں کام کیا اور دو ہزار دس میں یاس راج فلم کی رومانٹک کومیڈی بین باجہ بھرات میں ایک پرمک بھومکہ کے ساتھ ابھی نیا کی شروعات کی تھی فلم ایک مہتوہ پورڈ اور بےوسائک سفلتہ کے روپ میں اوبرے تھے جس سے انہوں نے یہیں پہ سروس رش پرس پردارپن کے لیے فلم فر پسکار جو ہے جیتا تھا انہوں نے لٹیرے فلم میں کام کیا دو ہزار تیرہ میں ناٹک اس فلم میں جو ہے ناٹک کے روپ میں ایک یہیں پہ اداسین چوری کی بھوم کا نبھانے کے لیے پرسن سا پرابت کی اور یہیں پہ سنجائے لیلا بنسالی کے ساتھ اپنے شہیوگ سے جو ہے خود کو استحابت کیا جس کی سروعات جو ہے یہیں پہ رومانس گولیو کی راس لیلا رام لیلا مووی دو ہزار تیرہ سے ہوئی تھی رنبیر سی نے یہیں پہ بنسالی کے پریئیٹ میں جو ہے ڈراما باجی رو مستانی دو ہزار پندرہ اور ہیپے پدماوت دو ہزار اٹھارہ میں کرمز جو ہے باجی رو پراثم اور یہیں پہ علاو دین کھل جی کو جو ہے چتریت کرنے کے لیے الو چناتو پرسن سائے پرابت کی تھی انہوں نے پروہ کے لیے جو ہے سروع سرشٹ افی نیتا کا فلم فیر پرسکار اور بات کے لیے سروع سرشٹ افی نیتا کا فلم فیر کرٹکس اوارڈ جیتے ہوئے ہیں ایک سن فلم سمبہ دو ہزار اٹھارہ کے ساتھ جس میں جو ہے انہوں نے سرشک چریترہ نبھایا ہے اور سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتیہ فلموں میں سمار ہے انہوں نے جویا اکتر کے سنگیت ناٹک گلی بائی چانس میں دو ہزار انیس میں ایک مہاتوہ کانچی ریپر کی بھوم کا نبھانے کے لیے جو ہے سروع سرشٹ افی نیتا کا ایک اور فلم فیر پرسکار انہوں نے جیتا ہے رنبیر سنگھ نے اپنی ایپیشہ کلکاٹ ڈیپی کا بادوکن سے سادی کی ہوئی ہے یہ تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے لیکن یہ سادی کیستہ سے ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو انت میں بتلائیں گے فرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بے فکر مووی کو ریویو کر رہے ہیں اور ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں اسٹار کشٹ کے بارے میں آپ کے اپنے رنبیر سنگھ کے بارے میں اگر آپ رنبیر سنگھ کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دینا رنبیر سنگھ کا جنم 6 جولائی 1985 کو بمبئی اب یعنی کے ممبئی میں ایک یہیں پہ سندھی ایک جو سندھی ہندو پریوار میں انجو اور یہیں پہ جگجیت سنگھ کے بھاؤنانی کے گھر ہوا تھا بھارت کے بیبھاجن کے دوران ان کے دادہ دادی کراچی سندھ وارتامان پاکستان میں اس کے بعد جو ہے بمبئی چلے گئے کراچی سے جو ہے بمبئی چلے گئے ان کی اب یہیں پہ ان کی جو ہے ایک جو ہے بڑی بہن ہے جس کا نام ریتی کا بھاؤنانی ہے رنبیر سنگھ چاند وارک کے یہیں پہ پیٹ تک پوتے ہیں اس کے بعد جو ہے اوی نیتا انیل کپور اور پتنی سنینا پتنی یہیں پہ سنیتا کپور نہیں یہیں پہ بھاؤنانی کی بیٹی بیٹی جو کی سنم کپور کے یہیں پہ ماما کے یہیں پہ تیسرے چچرے بھائی ہے رنبیر سی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اوپ نام جو ہے بھاؤنانی چھوڑ دیا اور کیونکہ انہیں جو ہے لگا کی یہاں نام بہت لمبا اور بہت ادھک یہیں پہ شبدانس ہوگا اسی پرکار ان کے برینڈ ان کے برینڈ کو یہیں پہ بکری یوگے واسطو کے روپ میں جو ہے کم کیا جائے گا رنبیر سی ہمیسہ ایک اوی نیتا بننے کی خواہش رکھتے تھے کئی اسکول ناٹکو اور یہیں پہ واد بیواد میں جو ہے بھاگ لیتے تھے ایک بار جب وہ جو ہے جنم دین کی پارٹی میں گئے تھے تو ان کی دادی نے انہیں جو ہے نیرتے کرنے اور ان کا جو ہے منورنجن کرنے کے لئے کہا تھا رنبیر سی کو یاد ہے کہ وہ اچانک یہیں پہ لان میں کد گئے اور انیس سو ایک آنبے کی ایکسن فلم ہم کے ہم کے یہیں پہ چمہ چمہ گانے پر جو ہے ناچنے لگے اور انہوں نے پردورشن کرنے کا رومانس یہیں پہ محسوس کیا تھا اور ابنیا اور نیرتے میں جو ہے ان کی روچی تھی اور حالکہ ممبئی میں ایج آر یہیں پہ کالیج آب دا کمرس انڈ یہیں پہ ایکونامکس میں جو ہی پہ شامل ہونے کے بعد رنبیر سی نے محسوس کیا کہ وہ جو ہے فلم اگھوگ میں یہیں پہ بریک پانا بلکل بھی یہیں پہ آسان نہیں تھا کیونکہ زیادہ تر فلمیں جو ہیں پہ پرش بھومی والے لوگوں کو ہی یہ جو ہیں پہ اوسر ملتے تھے یہاں محسوس کرتے ہوئے کہ وہ جو ہے ابنیا کا بیچار بہت دور کی کو بہت درگی ہیں پہ کوڈی تھا اور رنبیر سی نے یہیں پہ رچنا تمک لیکھن اور لیکھن پر جو ہے دھیان کینڈریت کیا وہ جو ہے سنکت راجیو امریکہ گئے جہاں انہوں نے انڈین اس کے بعد جو بسو بیدھالے سے کلائج اسناتہ کی اپدی پرابت کی تھی بسو بیدھالے میں انہوں نے ابھینے کچھائے لینے کا فیصلہ کیا اور یہ پہ ٹھیٹر کو اپنے یہیں پہ نبالی کے روپ میں لیا تھا اور اپنی پڑھائی پوری کرنے اور دو ہزار ساتھ میں ممبئی لوٹنے کے بعد جو ہے رنبیر سی نے کچھ بہت سو تک جو ہے ایک یہیں پہ کوفی رائٹر کے روپ میں بگیاپن میں جو ہے کام کیا تھا اور وہ جو ہے ایڈ یہیں پہ ایم اور جے والٹر اس کے بعد جو ہے تھام پسم میں جیسے گی یہیں پہ انجی سی او کے ساتھ جو ہے پھر انہوں نے ایک سہائق نردی شک کے روپ میں کام کیا لیکن جو ہے ابھینیہ کو آگے بڑھانے کے لیے اسے چھوٹ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہیں پہ نردی شکو کو اپنا یہیں پہ پروٹفولیو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا وہ سبھی پرکار کے یہیں پہ اڈیشن کے لیے جاتے تھے لیکن انہیں جو ہے کوئی بھی اچھا آسر نہیں ملتا تھا جبکہ کیول چھوٹی بھومکاؤ کے لیے کال آ رہے تھے سب کچھ یہیں پہ اتنا سب کچھ یہیں پہ اندھکار میں تھا یا بہت یہیں پہ نراز چنک تھا کئی بار مجھے لگتا تھا کہ میں جو ہے صحیح کام کر رہا تھا یا نہیں ان کو ایسے خیالات بھی آتے تھے دوستہ ابھینیہ میں اپنا کریئر بنانا یعنی کہ فیلمی دنیا میں اپنا کریئر بنانا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے سبھی کو کافی زیادہ محنت اور دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایران بیرس ان کو بھی اسی طرح کی مشکلوں سے گزرنا پڑا ہے فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس فیلم سے جو رہے کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ کو ہم بتا رہے ہیں جو کہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے بسال سکھر کو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گی یہ جو ہے اس موی کے گانے کو تیار کیا ہوئے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی میوجک کمپنی کے آنر ہے فرینڈ ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگ کو بتلانا چاہتے ہیں جو کہ بسال ان سکھر کے بارے سے ان کے بارے میں جو ہے ریلیٹڈ کچھ ایسی انسنی فیکٹ ہے جو کہ آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو ان کے ریال لائف کے بارے میں بھی کچھ ہم باتیں بتلاتے ہیں اس کے بعد جو ہے رنویر سنگھ کے کریئر کے بارے میں پھر سے ہم آپ کو کچھ نئی باتیں بتلائیں گے بسال سکھر ایک یہیں پہ آرتیا اور یہیں پہ سنگیت کا پروڈکشن ہے گائک اور گیت لیکھنے کی جوڑی ہے جس میں جو ہے ممبئی کے بشال ددلانین اور یہیں پہ شکھر شکھر روجیانی اسامل ہے مکھیا روپ سے ہندی سینیما میں سنگیت کار کے روپ میں اپنے کام کے لیے جانے جانے والے جو ہے بسال سکھر نے جو ہے ایک کان دا یہیں پہ ویمپس ایموجن ہیپ ہیپ یہیں پہ ہیپ ڈیپ لو جیسے تلگو مراتھی اور انگریجی میں بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے انہیں یوٹیوب پر تھری بلین سے ادھک جو ہے یوٹیوب پر تھری بلین سے ادھک بات جو ہے اسٹریم کیا گیا ہے اور ان کے بہتر نمبر ایکل ہے اور یہیں پہ تین سو پچاس سے ادھک فلم یہیں پہ شاہون ٹریک پر جو ہے پردرشت کیے گئے ہیں جس میں جو ہے جھنکار بیٹس اور یہیں پہ دو ہزار تین دس دو ہزار پانچ اس کے بعد جو ہے یہیں پہ بلاف ماسٹر دو ہزار پانچ سلمان خان کی جو مو بھی آئے تھی نمستے سلام نمستے مو بھی جو ہے دو ہزار پانچ کی یہ بھی سامل ہے انہوں نے اسی طرح کئی سارے فلموں میں جو ہے گانے دیئے ہیں اس کے بعد جو ہے بسال سیکھر انڈین آئیڈیل جونئر اسٹیڈ انڈیا ایم ٹی وی ایم ٹی وی حصل سا یہ پہ حصل سارے گاما پائے انڈین یہ پہ آئیڈیل جو کی جیتا وہی سپر اسٹار میں جج کے روپ میں بھی دکھائی دے چکے ہیں فرین اب ہم باتیں کرتے ہیں میکلر میک لیڈی کے بارے میں جو کی دو ہزار ساسی ممائی بھارت میں رہنے والے ایک باتیاں مول کے میو جی یہ پہ میو جی لینڈ کے گیتکار ہے سنگیتکار اور یہ پہ کلگا نرماتا اور نردے شک ہے انہوں نے یہ پہ لیویش کوکا کولا اس کے بعد جو ہے فوڑا وڈا فون آدھی جیسے برانڈو اور یہ پہ ویٹنگ یہ پہ مارگریٹا وید اور یہ پہ اسٹرا سیطان اور یہ پہ سنگھائی اسٹرا سیطان اور یہ پہ سنگھائی ڈیویڈ بمبے اور یہ پہ ویل ویٹ یہ پہ نوٹنگ کی سالہ شادی کے یہ پہ شائٹ ایفیکٹ جیسے فلموں کے لیے بڑی سنگھائی میں بگیاپنوں پر جو ہے کام کیا ہوا ہے تو ان کے کریئر کے بارے میں کچھ ایسے فیٹ کو ہم بتائیں گے جو کی آپ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے مکی جو کی بگیاپن فلموں کے لیے ساؤنڈ ڈیریکٹ یہ پہ بلی بوٹ فلموں کے لیے بیک راؤنڈ اسکور اور یہ پہ گانے پر جو ان کے شاندار کام کے علاوہ انہیں جو ہے یہ پہ بارٹینڈر کے منچ نام کے پرانے بلی بوٹ گانوں کی پون سنکھیا اس کے بعد جو ہے بیعفق کے لیے جو ہیں پہ جانا جاتا ہے بسیس روپ سے وہ جو ہے کھویا کھویا چاند اور یہ پہ ہوا ہوای سیطان نندنا مجھے آئے اور یہ پہ شہر اس کے بعد جو ہے ساندار سے جو ہے اینہ مینا دکا اور یہ پہ بمبے یہ پہ ویل ویٹ سے جو ہے فی فی اور یہ پہ ڈیویڈ سے یہ پہ لال میری مست اس کے بعد جو ہے کلندر اور یہ پہ نیٹکی سال سے جو ہے دھکتک اس کے بعد جو ہے انہوں نے ٹی وی ڈینر نامک اپنے کچھ یہ پہ سب سے لوگ پر یہ بگیاپن اس کے بعد جو ہے جنگل کے پورن لمبائی والے جو ہے یہ پہ سنسکرنوں کا جو ہے ایک انوٹھا ایک انوٹہ یہاں پہ الپم بھی جارک کیا ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے مائیکل میک لیری نے ایک نیو یہاں پہ جو سینڈر ہے جن کا جنم جو ہی پہ چننہی تمیلناڈو بھارت میں ہوا تھا وہ لگ بگ جو ہے یہاں پہ پندرہ برشوں تک لندن انگلینڈ میں رہے ہیں اور کام کیا ہے وہ جو ہے ورطمان میں مکھے روپ سے ممبائی بھارت میں استیت ہیں انہوں نے سنگیت کے یہاں پہ بلنگٹ اور یہاں پہ سنگیت اس کے بعد وہ سنگیت بیدے بیدھالے میں اور یہاں پہ وکٹوریا بیسو بیدھالے کے یہاں پہ ویلنگٹ میں جو ہی پہ رچنا اور یہاں پہ آرکیشٹا کا یہاں پہ ادھائن کیا گیا ہے پھر لندن میں جو ہی پہ ٹرائی ڈیٹ اور یہاں پہ اسٹوڈیو میں ایک یہاں پہ سنگیت نرماتا کے روپ میں انہیں اسطانوں پر کام کیا ہوا ہے انہوں نے لکھا اور یہاں پہ افینیتا دکھچا باسو سے جو ہے سادے کی ہوئی ہے بھارت میں ان کے کریئر کو سمبادت کرے مائک لیری نے بھارتیا اگھوگ میں جو ہے اپنے کریئر کی جو ہے یہاں پہ شروعات شروعات نہیں پہ لکی علی کے یہاں پہ شہیوک سے کی تھی وہ جو ہے یہاں پہ الپم سنو اور یہاں پہ اس کے بعد کے کئی لکی علی الپموں کے لیے سنگیت یہاں پہ ویسٹر کے لیے جمعہ دار تھے اور انہوں نے اے آر رحمان کے ساتھ بھی یہاں پہ نیمیت روپ سے کام کیا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وڈا فون کوکا کولا اور یہاں پہ ویلی ٹائٹن اس کے بعد جو ہے گارڈ نیئر لڑکو گارڈ نیئر یہاں پہ لکھ میں ریل لائنس اور یہاں پہ کینن سونی اس کے بعد جو ہے پائنس کیڈ پائنس کیڈبری ڈیری فلم اور یہاں پہ انگینا تیج یہاں پہ انیہ سہید بھارت کے سب سے بڑے بگیاپن ابھی یانو کے لیے کچھ سب سے سفلتا اور یہاں پہ پہچانے جانے یوگہ ہے ٹریک کے پیچھے کی یہاں پہ پڑتی بھاوی کیا گیا ہے بگیاپن کے علاوہ میں کلیری بلی بوڈ میں اپنی پہچان بنانے اپنی پہچان بنانا جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے حال ہی میں ریلیج ہوئی فلم یہاں پہ ویٹنگ کے لیے سبیو ٹریک اور یہاں پہ بیکراؤن میوزک کی رچنا اور نرمان کیا ہوا ہے دو ہزار پندرہ میں انہوں نے ایسین فلم یہاں پہ آوارڈ سے فلم میں جوہاں پہ ناغریتہ ویک ناغریتہ بیڈ یہاں پہ ایسٹرا کے لیے جوہاں سروس رشنہ پہ سنگیت کار کا پرسکار جیتا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ دباکر اور یہاں پہ بناٹ جی کی دو ہزار بارہ کی راج نیتیک تھریلر یہاں پہ رگوائی کے لیے جوہاں پہ سمکچکو دھارا پرسنسیت کریشت یہاں پہ پرسک بھومی اسکور کے سانسہ جوہاں پہ سوطان کہانی لاؤ سیکس اور یہاں پہ دھوکہ شندار بمبے یعنی کہ ویل ویٹ اور یہاں پہ چننہی میں ایک چننہی کے ایکسپریس ہی جوہ کئی انہیں فلموں کے لیے سنگیت کا یوگدان دیا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ بجائے نابیار بجائے نابیار کی دوسری فلم یعنی کہ ڈیویٹ کے لیے پرسٹ بھومی اسکور اور یہاں پہ کچھ یہاں پہ ٹریک تیار کیے ہیں اور پھر یہاں پہ روہن سپی کی دوہزار تیرہ کی فلم جوہاں پہ نوٹنگ کی سال کے لیے جوہاں ایک پورن اور یہاں پہ بلی بوٹ سنگیت نیردشک بن گئے تھے انہوں نے اس کے لیے یہاں پہ بیک راؤنڈ اسکور اور یہاں پہ ایک ٹریک بھی بنایا تھا اس کے بعد میکل میںکل میںکلیری نے جوہاں پہ برینٹینڈر میں جوہے منچ کے نام سے جالنے پر یہاں پہ میگلیری کے تین آلبوم ریلیج ہوئی ہے اور یہاں پہ کلاسک بلی بوٹ سکنڈ ناٹ اس کے بعد اسٹیریڈ اور دوہزار اگیارہ دوہزار اگیارہ بھی یہاں پہ سیوینٹی دوہزار تیرہ اور یہاں پہ کلاسک بلی بوٹ بید ہے یہاں پہ ٹری ویشٹ دوہزار چودہ کی پہلا ایلبم جو ہے پچاس سے لے کر ساٹھ کے دسک کے بلیوڈ گانوں کو ایک یہ پہ آکرسک اور یہ پہ موہک سیلی میں جو ہے فیر سے پیس کرتا ہے اور اس میں کوکا کولا بگیاپن کے یہ پہ خویا خویا چاند بجائے اس کے بعد جو ہے نبی یان کی فلم اور یہ پہ سوٹان میں جو ہے پردر ست اور یہ پہ تم جانو تم جو مل گئے ہو جیسے ہی ہٹ گانے سامل ہے اس کے بعد یہ پہ دباکر بنات جی دھارا یہ پہ نیردیشی دوسرا ایلبم بھی اس کے بعد جو ہے سیونٹی امیتہ بجن گے یہ پہ سمان میں بنایا گیا تھا اور ان کے ستروے جرم دن پر ان کے یہ پہ سمپرن کے روپ میں جاری کیا گیا تھا اس میں اس میں رے گئے اس کے بعد جو ہے قیبرے اور یہ پہ موٹا ان کے سنیو جن موٹا ان کے سنیو جن کے ساتھ جو ہے ان کے سب سے پراتیش تھی اور یہ پہ ہٹ فلمی گیتوں کے نئے سنسکرن شامل ہے جبکہ گانے کی مول آتما کے لیے صحیح ہے تیسرا ایلبم یہ پہ کلاسک بلی بوڈ بید اور یہ پہ ٹویسٹ بلی بوڈ افینیتہ رنبیر سیدھارا جو ہے لانچ کیا گیا تھا اسی ایلبم میں یہ پہ میک لیری نے پچاس سے ساٹھ اور ستر کے دشتر کے کچھ سب سے یہ پہ پسند دیدہ گیتوں کو چنا اور یہ پہ بیبین نسائے لیو اور مکھیا روپ سے لائی بینڈ فیل کا یہ پہ اپیوگ کرتے ہوئے انہوں نے یہ پہ جنجی محق اور یہ پہ شراتی بھڑک شراتی بھڑک کے ساتھ جو ہے پھر سے یہ پہ بیاخیہ گیت کیا ہے اس کے بعد میں ایک لیری کو یہ بھی کہتے ہوئے ادھت کیا کیا گیا ہے ایک یہ پہ سندر گیت ایک سندر محلہ کی طرح ہوتا ہے اور سنگیت کی یہ پہ بوستہ اس کے دھارہ اپنے جانے والے کپڑوں کی طرح ہے سنگیت کی ریکارڈنگ کپڑوں کی طرح یوہ اور یہ پہ پیڈی کو پرانے اور پرانے لگ سکتی ہے لیکن گیت رچنا اور یہ پہ گیت کی سندر تھا یہ پہ سسوات ہے میرا لکشہ اسی یہ پہ خوبصورت گیت کو نئے کپڑے دینا اور یہ پہ جو کی سب ہی کو نئے یہ پہ سیرے سے نئے سیرے سے دیکھنے اور یہ پہ آنند لینے کے لیے اس کی یہ پہ سندر تھا کو سوٹ اور یہ پہ بڑھائے اس کے بعد جو ہے بڑھائے میں جو ہے پہ وکتگت روپ سے جو ہے اب بھی یہ پہ پر پرانے ریکارڈنگ کو جو ہے پہ سنانا پسند کرتی ہوں ایک کلاکار کے روپ میں یہ پہ وارٹینڈر میں جو ہے پہ سومن سریدھار اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے سلملی اس کے بعد جو ہے کھول گڑے سیبانی اس کے بعد جو ہے ڈانڈے کر کی یہ پہ رچنے ورگی سبہ اس کے بعد جو ہے اجاد اور یہ پہ مولی دوے گٹکار پر جو ہے بینہ لبو بینہ لبو ڈروم پر جو ہے پہ آدیتیا آسوک تال پر جو ہے آنان بھاگت کی یہ پہ کیبوٹ پر جو ہے ریمن کیبوٹ کی ریمن ابراہیم رائز کی یہ پہ ڈیسو جا سامل ہے اس کے بعد ہی پہ سیکس فون پر جو ہے کسوڑ سودہ ترہی پر اور یہ پہ مکی مکی میک لیری بس اس کے بعد جو ہے مکی میک لیری باس پر جو ہے اس میں آتیت میں جو ہے پہ انوشکا اور اس کے بعد جو ہے منچندہ منیکہ اس کے بعد جوہے ڈکر اور یہیں پہ سگریکہ کو مکھر جی گاین پر جوہے یہ پہ مرلین ڈشوزہ کے ساتھ جوہے پہ کی ووٹ پر اور یہیں پہ وارے موڈاس گیتکار پر جوہے سامل کیا گیا ہے فرین آج کے اس ویڈیو میں ہم ریویو کر رہے ہیں بے فکر فلم کو اور اس مووی سے جوڑے کچھ ایسے رومانٹک فیکٹ کو ہم بتا رہے ہیں جو کہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے دوستو اب ہم باتیں کر رہے ہیں رنبیر سنگھ کے بارے میں اور ان کے بارے میں کچھ ایسے باتوں کو ہم بتا رہے ہیں جو کہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے ان کی اسٹرگل کریئر اور ان کی بائیوگرافی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم باتیں کر رہے ہیں سوفین یہ تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ انہوں نے بین بازہ براتموں میں سے اپنی کریئر کے سٹارٹنگ کی ہوئی ہے لیکن کچھ ایسے بھی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگ نہیں جانتے تو میں آپ لوگ کو اسی ویڈیو میں بتلانے والا ہوں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں کئی سارے ویڈیو میں رنبیر سنگھ کے بارے میں بتلا چکا ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بے فکرے مووی کو ریویو کر رہے ہیں تو پھر سے ان کے بارے میں کچھ نئی باتوں کو ہم بتلا رہے ہیں جنوری دو ہزار دس میں جو ہے رنبیر سنگھ کو یوس راج کے طرف سے فلم کے یہاں پہ کاسٹنگ کاسٹنگ ڈیویجن کے پرموک شان سرما پرموک یہاں پہ شانو سرما دھارا اڈیشن کے لیے بلایا گیا تھا انہوں نے انہیں بتایا کہ یہاں ان کی فلم بینڈ بازہ بھارات میں ایک مکہ بھومکہ کے لیے تھی جو کی شادی کی یوجنا کی دنیا میں جو ہے استحابیت ایک رومانٹک کمیڈی تھی کمپنی کے یہاں پہ اوب دیکس اور ادیتیا چوپرا نے بعد میں جو ہے ویڈیو پر اڈیشن ٹیپ دیکھے اور انبیر سنگھ کے افینیا سے پرفاوت ہوئے تھے اور انہوں نے فیصلے کیا کہ وہ جو ہے فلم کے نائک اور یہاں پہ بیٹو شرما کی بھومکہ میں فٹ ہوں گے حالانکہ لیکھک اور یہاں پہ نردسک جو ہے یہاں پہ منید شرما کو کچھ اور سمجھانے کی ضرورت تھی اور انہیں جو ہے یہاں پہ اگلے دو ہفتوں کے موک اور یہاں پہ اڈیشن کے لیے بلایا گیا تھا جب تک کی تینوں پوری طرح سے جو ہے ان کے بے ان کی یہاں پہ کیلیبر کے بارے میں یہاں پہ اور سوست نہیں ہو گئے تو اس میں جو ہے دو ہفتے کے پریشن کے بعد جو ہے رنبیر سنگھ کو بیٹو کی بھومکہ کے لیے پوشتی کی گئی تھی جس میں جو ہے انوشکا شرما مک کے بھومکہ میں تھی رنبیر سنگھ نے بیٹو سرما کی بھومکہ کو ایک یہاں پہ ٹیٹ دلی کے لڑکے کے روپ میں ورنیت کیا تھا بھومکہ کی تیاری کے لیے انہوں نے دلی بیچوہ بیدہ لے پریشر میں جو ہے چھات رو کے ساتھ جو ہے سمجھ بٹایا فلم کی ریلیز سے پہلے ہی بیابک اور یہاں پہ بسلے سکو نے یوس راج فلم کی پچھلی کچھ یہاں پہ پرستو تیو کی مات ہم سے پڑتی کریا کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے فلم کی بیوفسائی کے پہ چھمتہ پر جو ہے سنتح کیا تھا ایک پروس کلکار کی کمی اور یہاں پہ تتھے یوہائی کی مہلہ پردھان انوش کا شرما دھا را پھر جو ہے ایک یہاں پہ لگ بگ بھولی ہوئی ابھی نیتری حالہ کی بینڈ باجہ بارات سے اس لی پر ہٹ بن گئی رنبیر سنگھ کے بیٹو کے چیترون کی پرسنسہ کی گئی تھی اور انڈی ٹی وی کی انو پمچو پرانے لکھا ہے کہ رنبیر سی ایک یہاں پہ مفت لیکن اچھے دلوالے یہاں پہ چھوٹے سہر کے یہاں پہ علسی ویکتی کی بھونکہ میں جو ہے ایک دم صحیح تھے جو کی دل کے معاملے میں تھوڑا ڈفر ہے اور فلم نے گھرے لو باکس آپس پر جو ہے لگ بگ دو سو چودہ ملین سے آدھی کی کمائی کی یہ اسے میں کنفرٹ کر دے تو تھری ملین سے آدھی کی کمائی کیا تھا اس کے بعد یہاں موبی جو ہے یہاں پہ چھیالیو سے فلم فیر پروسکاروں میں رنبیر سی نے جو ہے سروسرش پروس پردارپن کا پروسکار جیتا تھا بینڈ باجہ برات کے بعد جو ہے رنبیر سی نے یہاں پہ لیڈیز وارسیج رک کی بحل کے لیے سائن کیا جو کی یہاں پہ پریانکا چوپرہ دھارا نرمیت اور یہاں پہ منیش شرما دھارا نیردیشت ایک رومانٹک کمیڈی تھی انہوں نے ایک یہاں پہ دھوکے باج رکی بھل کی بھوم کا نبھائی جو کی لڑکیوں کو جینے کے لیے مجبور کرتا ہے لیکن انت میں اپنے میچ میں جو ہے ملتا ہے فلم میں انوشکا شرما اور پریانکا چوپرہ جو کی یہاں پہ دیپان نیتا شرما اور عادیت شرما نے سہا ابھینیا کیا تھا رنبیر سی نے انوشار جو ہے فلم میں سیرسک چریت رکے کہی اور تار تھے جس میں جو ہے ایک یہاں پہ چرکاری اس کے بعد جو ہے منورنجک پچپر اور ایک یہاں پہ بھوایا پچپر جو ہے سامل تھا ڈا ٹائمز آف انڈیا کے نکھت کاجمی نے جو ہے لکھا ہے کہ رنبیر ٹھیک ہے رنبیر آپ کا یہاں پہ اوسط جو کی نائک ہے جو یہاں پہ سنی دیوین سنی دیوین اکبال رکی ان کے یہاں پہ بیبید اوتاروں کے روپ میں یہاں پہ کافی یہاں پہ اوسوس دکھاتے ہیں بیوسائی کے روپ سے یہاں پہ لیڈیز بینام رکی بحل نے جو ہاں پہ کمائی کی گھرے لو یہاں پہ ایس تار پر تین سو ستر ملین سے ادھر کی کمائی یہ مو بھی جو ہے کیا ہوا ہے اس کے بعد رنبیر شنی کو یہاں پہ بکرم ادیتیا اور اس کے بعد موڑوانی کی پیریڈ رومانس لٹیرے فلم میں ان کو جو ہے موقع ملا دو ہزار تیرہ میں سنکچی سینہ کی ساہ کلکار کے ساتھ جو ہے کافے فرینسس ملی اس کے بعد جو ہے وہ ہونری کی لگو کہانی دا لاشٹ لیف کا یہاں پہ روپہ ترن فلم جو ہے یہاں پہ پاکھی راہ چودھری کے کہانی بتاتی ہے جو کی ایک یوہ بنگالی محلہ ہے جسے جو ہے یہ پہ ورن سرواستہ سے جو پیار ہو جاتا ہے وہ جو ہے ایک ایپ پراتویدی کے روپ میں جو ہے ایک ٹھگ ہے اور یہ پہ سین آئی بیل کے راجیو منصد نے لکھا ہے کہ رنبیر شنی ورن کے پرتی ایک شاند اس کے بعد شنوے دنسلتہ لاتے ہیں اور کبھی کبھی ایک ایپ پہ سلگتی ایک ایپ پہ سلکتی ایپ پہ ترورتہ ایک ایپ پہ سچھام اس کے بعد جو ہے انترک پردارسن کی پیش کرتے ہوئے کی وہ ایک ایپ پہ استائی پربھاؤ چھوڑتے ہیں لٹیرے نے باکس اپس پر جو ہے بیوسائی کروپ سے کمجور پردارسن کیا تھا دو ہزار تیرہ میں یہ پہ گولیوں کی راستی لا راملیلا کے ایک کاریا کرم میں جو ہے دیپی کا پادوکون اور سنجائے لیلا بنسالی کے ساتھ جو ہے رنبیر سی نے رنبیر سی نے جو ہے یہ پہ اگلے بار دیپی کا پادوکون کے ساتھ سنجائے لیلا بنسالی کے بیلیم اور یہ پہ سیکس پیر کے گولیے اس کے بعد جو ہے رومی اور جولیر کے یہ پہ روپا ترن میں جو ہے افنیا کیا جس کا سیرسک ہے یہ پہ گولیوں کی راستی لا راملیلا تھا جس میں انہوں نے رومیوں کے چریتر پر جو ہے آدھارت ایک گجرہ تھی لڑکے کے رام کی بھوم کا نبھائی تھی بینڈ باجہ بارات میں رنبیر سنی کے پردارسن سے بھنسالی نے جو ہے یہی پہ کئی سارے بھنسالی جو ہے پربھاویت ہوئے اور انہوں نے اور انہوں نے انہیں جو ہے فلم کے لیے لانے کا فیصلہ کیا تھا گولیوں کی رسلیلہ راملیلہ نے جو ہے علو چکو سے سکار تمک سمکچھا پرابت کی تھی جیسا کہ رنبیر سنی کے پردارسن نے کیا تھا انڈیا ٹوڈے کے لیے لکھتے ہوئے روحیت کھلنانی نے جو ہے ٹیپنے کی کی رنبیر سنی کے پاس یہاں اب کچھ سے چل رہا ہے ان کا بلی بوڈ نائک اس کے بعد جو ہے تتتر کی گیٹ میں جو ہے پہ بائیک پر جو ہے یہی پہ لیٹ گیا ہے پرویز دیر سے اس کے بعد جو اوت کریسٹھے انہوں نے چریتر کے لیے جو ہے اپنے پردارسن کو بہتر بنانے کے لیے ایک نئی بھاسا سکھی تھی رام اور اس نے جو ہے بے بھوکتان کیا ان کی چوتھی فلم میں ان کی ایک اسٹار کی اپستی تھی ہے یہ فلم رنبیر سنی کی سب سے بڑی بیوپسائک سفالتا کے روپ میں اووری تھی دنیا بھر میں ٹو پینٹ ٹو بیلین سے ادھی کی کمائی کیا تھا اس کی کمائی کی یوسے میں کنورٹ کیا دیا جی تو ستائیس ملین کے راستوں کے ساتھ جو ہے اپنے چیت رن کے لیے انہیں جو ہے فلم فیر میں سروس رشت ابھی نیتا کے نمانکن صحیح جو ہے کئی پہچان حاصل کرائی تھی دو ہزار چودہ میں رنبیر سنی علی عباس جفر کی گنڈے میں ارجن کپور پرینکا چھوپرا اور عرفان خان کے ساتھ ایک کہیں پہ بنگا لی اب رادی کے روپ میں ابھی نیا کیا تھا ویرائیٹی کے ڈیویڈ یہی پہ چویوٹ نے رنبیر سنی علی کی سکرین اوپس دی تھی کی پرسنسہ کی اور لکھا ہے کہ وہ جو ہے فلم کے روچی کیندرہ کو جو ہے اپنی باہ کے نیچے یہی پہ دبا لیتے ہیں اور اسے جو ہے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بھلے ہی ان کے پاس اچھے بھائی کی بھومکہ ہو سکتی تھی اس کے بعد ساتھی جو ہے یہی پہ کپور کے ساتھ رنبیر سنی علی کی کیمیشٹری کو سمکچک روحید کھلنانی نے جو ہے فلم کی پرموکسن سمپتی یہی پہ مانا تھا گنڈے فلم میں رنبیر سنی کی سب سے بڑی باکس آفیس اوپنر بنی تھی اس کے بعد اور یہ پہ انتتہ دنیا بھر میں یہ مو بھی جو ہے ون بلین سے ادھیک کی کمائی کیے تھے یو ایسے میں کنفرٹ کرے تو چودہ ملین کے راستوں کے ساتھ جو ہے باکس آفیس پہ شفلتا حاصل کی تھی اس کے بعد یہ پہ فائنڈنگ فینی میں جو ہے ایک کیمیو اپستی تھی کے بعد رنبیر سنی نے شاد علی کے یہی پہ آج شفل اپراد ناٹک کی ناٹک کیوئے یہی پہ کل دل میں پڑھنیتی چپرا اور علی جفر کے ساتھ جو ہے ایک گنگشٹر کے روپ میں افینیا کیا تھا اور ناکار تمک شمک چھائے پراب کی تھی اس کے بعد وہ جو ہے یہی پہ ایک شاٹوے فلم پر پرسکار سمہاروں میں رنبیر سنی جہاں انہوں نے باجی راو مستانی اور وہی پہ باجی راو پروتھم کے باجی راو پروتھم کو یہی پہ چتریت کرنے کے لیے سروس سرسٹ افینیتا کا پروتھکار انہوں نے جیتا تھا فرنڈ اب سمجھ آ گیا ہے کہ میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو سے بیدہ لو دوستو اگر آپ لوگوں نے بے فکر فلم کو نہیں دیکھے ہوئے تو سب سے پہلے اس فلم کو آپ سے واش کر لیجئے اس کے بعد ہی آپ لوگ کو ساری باتیں سمجھ میں آئے گا دوستو ایہوپ کی آج کے ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس فلم کو ڈیلیٹ کی ہے عدیتیہ چھوپرہ نے اور ان کے بائیوگرافہ کے بارے میں بھی آج کے اس ویڈیو میں میں نے کافی باتیں ایکسپلین کیا ہوا ہے اس فلم کے پڈیو سر بھی عدیتیہ چھوپرہ ہے اور ریا سراج کی جو موبی ہوتی ہے آپ کو یوٹیوب پہ دیکھنے کو زیادہ تر نہیں ملتے ہیں اس کے بعد اس فلم میں آپ کو رنبیر سنگھ انوانی کپورٹ جو ہے لیٹ رول میں نجر آئے ہوئے ہیں اس موبی کو ڈیسمبر نائن دوہزار سلہ میں ریلیج کیا گیا تھا اس فلم کو جو ہے سات سو میلین کے بجٹ میں بنایا گیا تھا اور اس موبی نے دنیا بھر میں ایک سو پچاس بلین سے آدھر کی کمائی کی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس موبی کو فول ایکسپلین کیا ہوا ہے ہندی میں اس موبی کی باکس اپس کلیکشن اور اس موبی کی بائیوگرافہ اور اس فلم کی ڈیکٹر کے بارے میں ہم نے ریبیو دیا ہوا ہے دوستو یہ موبی یہ ویڈیو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ کی کسی اور مقصد سے اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے بے فکر فلم جو کی یوس رس فلم کے بینر کے تلے عدیتیا چپرہ دھارہ لکھیت اور نیردیشیت وار نیرمیت بھی کیا گیا ہے دوہزار سولہ کی ایک بارتی اور رومانٹک کومیٹی ڈراما فلم ہے اس کے بعد سمہارو رنبیر سین اور ہی پہ وانی کپور مکہ بھومکاؤں میں نظر آئے ہوئے ہیں فلم کی سوٹنگ جو ہے پچاس دنوں کی عوضی میں پیریس اور ممبئی میں کی گئی تھی یا دنیا بھر میں جو ہے نائن ڈیسمبر دو ہجا سولہ کو جو ہے نکارت مک سمک چھاؤں کے لیے جاری کیا گیا تھا فلم کے گانے بسال سکھر دھارہ رچیت ہے اور بسال سکھر کے ساتھ ہی مکی میک لیری دھارہ نیرمیت کی گئی ہے اس کے بعد میک لیری نے فلم کا بیکراؤنڈ اسکور بھی تیار کیا ہے اور یہ جو ہے یہیں پہ چوپرا کا ایک ماترہ نیردیشان ادھم ہے جس میں جو ہے سارو خان مکہ بھومکا میں نظر آئے ہوئے نہیں ہے دوستو آج کی اس پیڈیو میں ہم نے بے فکرے مووی کو فل ریبیو کیا ہے اگر آپ کا کوئی سوال یا سجا ہو ہے تو آپ جو ہے مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتلا سکتے ہیں اگر آپ نے اس فلم کو دیکھا ہوا ہے تو آپ جو ہے اس مووی کو کتنا ریبیو ریٹنگ دینا چاہتے ہیں کمنٹ بکس میں آپ جو ہے دے سکتے ہیں ویسے اس مووی کو 6.1 کا ایم ڈے بھی ریٹنگ ملا ہوا ہے پبلک ریبیو ریٹنگ کے بارے ہم باتے کرتے ہیں تو 4.1 کی ریبیو ریٹنگ اس کو ملا ہوا ہے فین آپ اس مووی کو کتنا ریبیو ریٹنگ دینا چاہتے ہیں اگر آپ رنبیر سنگھ کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک لئے بائی بائی ٹاٹا